اسلام علیکم ایفریوان بھائے انوشے احمد یہ آپ میری بات اچھے سے سن لے کیونکہ اس کی ریکوست اتنی آتی ہے اور میں اس سے پہلے بھی میں نے بات بہت بار بول چکی ہوں کہ میں کیا وہ ریزن سے نہیں پڑتی ہوں میں پھر ریزن بتاتی ہوں آپ کو کہ کیا ہے یہ نوول جو ہے یہ ای بک نوول ہے یہ ویرائیٹر کی ای بک نوول ہے جو وہ پیسوں سے خرید کر سب سے دیتے ہیں تو یہ وہ نوول ایسی ہوتی ہے اس کو ای بک بولتے ہیں آپ لوگوں کو تو بتائی ہوگا ای بک کس کو بولتے ہیں تو جن لوگوں کو نہیں معلوم ہے میں ان کو بتا رہی ہوں وہ ای بک نوول ہے اب رہی بات یہ کہ وہ پیڈی ایف وغیرہ اس کی کچھ یہ نہیں رہتی ہے وہ ویرائیٹر کی خود کی ای بک رہتی ہیں وہ دوسروں کو بیجتے ہیں تو اب وہ نوول میں پڑ نہیں سکتی اس کو وہ allowed ہے ہی نہیں کہ پڑو اسے بلکل نہیں پڑ سکتے اسے اس لئے میں وہ نوول نہیں پڑ رہی ہوں کیونکہ وہ نوول ہے ای بک کی اگر وہ ای بک نوول نہیں ہوتا تو میں بلکل پڑ لیتی تھی اس کو ابھی میں شاید وہی نوول سٹارٹ کر چکی ہوتی لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ نوول ای بک ہے تو میں نے بلکل نہیں پڑی میں نے پھر سوچی ہوں جو ریکویسٹ آئی ہے میں وہی ریکویسٹ ابھی کمپلیٹ کر لیتی ہوں اور جن جن کے میں ریکویسٹ اگر جو بھی پرابلم ہو رہی ہے میں نہیں پڑ پائی جو بھی ریزن رہا وہ سارے ریزن میں نے آ کر کمنٹس میں واپس ریپلائی کر کے میں نے بول دی ہوں کہ ر بھی زیادہ وقت زائنہ کرتے ہوئے ہیں اب جاتے ہیں ہم نوول کی طرف رکھ کرتے ہیں یہ نوول جو ہے مجھے اس نوول کی ریکویسٹ ہے مریم نواز نے کی تھی آئی ہوپ آپ کو یہ نوول اچھا ہی لگے گا سب کو اچھا لگے گا اور میں بتا دوں یہ سیزن ون ہے سیزن ٹو بھی ہے اس کا اور یہ جیسی انڈ ہوتا ہے تو میں اس کا سیزن ٹو بھی پڑھوں گی کیونکہ سیزن ٹو زیادہ لانگ نہیں ہے ہاں سیزن ون تھوڑا سا لانگ ہے لیکن انشاءاللہ میں جلدی ہ بس اب آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیں آپ کو نوول کیسا لگ رہا ہے اور جو اب یہ سٹارٹ کری ہوں وہ نوول بھی آپ کو کیسا لگ رہا ہے مجھے ضرور بتائیے گا سو کر دے ہیں نوول سٹارٹ نوول نیم ہے مرض عشق کی دوات تم ہو بائی حسن قبل اپیسوٹ ون وہ لیہا فوڑے مزے سے خوابی خرگوش کے ساتھ سو رہی تھی کہ اچانک اس اپنے کان میں ہلکی سی سرگوشی آواز آئی یہ اس آواز کی نیند کو خراب کر رہی تھی پھر اس آواز نے زور پکڑ لیا اسے دو لمحوں بعد محسوس ہوا جیسے اس کا لیہا ف کھیچ رہا ہے اسے لیہا ف کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور نین میں ہی بڑھ بڑھانی لگی شاہن نظیب جاؤ یار تھوڑی دیر اور سو لینے دو پھر اسے اپنا لیہا ف اترتا مہوا محسوس ہوا اس پر وہ مضبوطی سے لیہا ف کو پکڑ کر کھیچتی ہوئی اپنے حسین چہرے پر ڈالتے ہوئے بولی جاؤنا پلیز تھوڑی دیر اور سو لینے دو یہ کہنے کے بعد اس نے خود کو نین کی آگوش میں دے دیا ابھی دو منیٹی گزرے تھے کہ اس پر پانی سے بھرا جگ انڈل دیا گیا تھا وہ چونک کر اٹھے اور پانی کا کھالی جگ پکڑے شاہن نظیب کو دیکھ کر دل ملانے لگی تھوڑی دیر اور سو لینے دیتے ہیں تو کیا چلا جاتا تمہارا وہ نہایت گفی بھرے لہجے میں پوڑ رہی تھی شاہن نظیب نے اسے پر ڈپڑتے ہوئے کہا کالیج میں سو جاتا میرا چلو اٹھو روز کا معامل ہے تمہارا جب تک پانی نہ ڈالو اٹھتی نہیں ہو تم ایک دن مجھے بتا دو کہ جس دن تم خود اپنی فکر سے اٹھ کر آئی ہو کمرے سے باہر اس کے ناراض کی اس کے چہرے پر آیا تھی اچھا باپا ناراض کی ہوتے ہو تم تیار ہو میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں اس نے اتنے تھنڈے انداز میں کہا کہ اس کا گصہ سارا روزانہ کی طرح چھوم انتر ہو گیا شاہن نظیب ٹھیک ہے میں تیار ہونے جا رہا ہوں دس منٹ ہے تمہارے پاس جلدی تیار ہو کے نیچے ڈائننگ پر پہنچو وہ حکم سادیر کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا وہ دوبارہ بیٹ پر لیٹ گئی ابھی اسے آنکے موندی بھی نہیں تھی کہ وہ دوبارہ آن پہنچا تھا پتا تھا مجھے دوبارہ لیٹ گئی ہوگی میڈم وہ زور سے بولنے لگا اس کے آواز سنتے ہی وہ فوراں اٹھ بیٹھی بس میں تو جاہی رہی تھی اور کہتے ہوئے وہ بیٹ سے اتر کر علماری کی طرف لپکی شاہن نظیب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا لڑکی وہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا مہنور نے اس کے جاتے ہی جلدی جلدی تیاری شروع کر دی اگر دوبارہ آگیا اور مجھے تیار نہ پایا تو پھر سے ڈانٹنا شروع کر دے گا یہ بھی لحاظ نہیں رکھے گا کہ میں اس سے عمر میں بڑی ہوں یہ لڑکے بھی نہ بڑے ہو یا چھوٹے روب ان کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے وہ تیار ہوتی گئی اور اپنے آپ سے باتیں کرتی گئی مہنور ایک امیر و کبیر خاندان کی لڑکی تھی رمیسہ علی کامران اس کے چچا کے بچے تھے راہل آسمان اس کے دوسرے نمبر کے چچا کے اور شازیہ اپا شہزاد اور شاہ نظیب اس کے سب سے چھوٹے چچا کے بچے تھے اس کے ابو پورے خاندان کے سب سے بڑے بیٹے تھے مگر شادی کے بیس سال بعد تک وہ اولاد کی خوشی سے محروم رہے تھے بہت منت وہ مرادوں سے ملی تھی انہیں مہنور یہی وجہ تھی کہ سب سے بڑے تایا کی بیٹی ہوتے ہوئے شاہ نظیب کے علاوہ وہ اپنے سارے کزن سے چھوٹی تھی وہ شاہ نظیب سے صرف دو سال بڑی تھی وہ بھی ایک ہی طالبہ تھی اور شاہ نظیب انجینئرنگ میں انٹر کر رہا تھا وہ جب نیچے ڈائننگ پر آئی تو شاہ نظیب ناشٹہ کر چکا تھا چلو تم بھی جلدی سے ناشٹہ کر لو مانو وہ کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا اس نے جوابن اس بات میں سر ہلا دیا وہ ناشٹہ کرنے بیٹھی تو دودھ کا گلاس مو سے لگا کر دل ہی دل میں بڑھ بڑھانی لگی کیا ضرورت تھی ڈیڈ کو اس کو میرا چکیدار بنا کر جانی کی ایک ہفتہ ہونے کو آیا ہے مگر اس نے مجھے کھل کر سانس بھی نہیں لینے دیا ہے میں تو اتنا خوش گمان تھی کہ اس بار ڈیڈ علی بھائیہ کی جگہ اس کو میری حفاظت سوپ کر جا رہے ہیں پر مجھے کیا خبر تھی یہ علی بھائیہ کا بھی ریکارڈ توڑ دے گا سکتی کرنے میں ابھی وہ انہی سوچوں میں گم سم تھی کہ راہل آ کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا کہ ان سوچوں میں گم ہو موترما جو کھالی گلاس مو سے لگائے بیٹھی ہو وہ جیسے ہستے وے کہہ رہا تھا وہ ان کی بات سن کر مو سے گلاس ہٹا کر دیکھنے لگی وہ گلاس واقعی کھالی تھا مانور کھالی گلاس تکتے وے یہ شاہ نظیب مجھے پاگل کر دے گا وہ یہ سن کر مسکرانے لگے اسے ہو کیا گیا ہے ایک ہفتے سے ٹھیک طرح بات بھی نہیں کی ہے اسے مجھ سے اس سخت مزاجی میں وہ یہ تو بھلائے بیٹھا ہے کہ صرف وہی تو میرا دوست ہے ہٹلر بن چکا ہے وہ پورا کا پورا آج تو بات کر کے رکوں رہوں گی اس سے اسے شکواں کرتے ہوئے پکا آزم بھی کر لیا تھا کہ آج شاہ نظیب کا دماغ ٹھیک کر کے رہے گی وہ بیچانا تو اپنی ڈیوٹی نہیں بھا رہا ہے بڑے بنے میرے سامنے سخت تاقید کی تھی اس کو کہ اگر اس نے تمہیں ٹائم ٹیبل پر نہیں چلایا تو پھر کبھی اس کو نہیں سوپیں گے تمہاری ذمہ داری وہ اسے سمجھانے کی گرس سے بتا رہے تھے پھر ہورن کے آواز نے اسے بتا دیا کہ باہر آ جاؤ وہ فورا اپنا بستہ اٹھائے ہوئے چلیں اب کالیس سے آ کر بات کریں گے کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی راہل اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نگاہ سے اوجل نہ ہوئی بہت حمد ہے اس میں جو بڑے بو سے خود کہا جا کر کہ اس بار وہ تمہاری ذمہ داری سمالنا چاہتا ہے برنہ یہ حمد میرے اندر تو کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی راہل خود کو جیسے کوس رہا ہو وہ یہ حمد کیوں نہ کر سکا شاہ نظیب کار اسٹارٹ کر چکا تھا مہنور کار میں آ کر بیڑھ گئی وہ میرر صاف کرنے لگا مہنور کے امو سے بے صافتہ نکلا اب دیر نہیں ہو رہی تمہیں جو صاف میرر کو بھی صاف کیے جا رہے ہو وہ اس بات پر الجینی کہا سے اسے دیکھنے لگا وہ اچھی طرح اس کی مزاد سے واقع تھا وہ جانتا تھا اس کا موڑ بری طرح آف ہے یار میں یہ سب تمہاری لئے کر رہا ہوں تاکہ بڑے اب وہ آئندہ تمہاری ذمہ داری علی بھائیہ کی جگہ مجھے دیکھ کر جائے وہ جیسے اسے بڑے اتمنان سے سمجھا رہا ہوں مگر وہ تو جلی بھونی بیٹھی تھی مجھے ایک ہٹلر کی قید سے نکل کر دوسرے ہٹلر کی قید میں آ کر پھس جانا بلکل پسند نہیں ہے آ رہا یہ بتا دو میں تمہیں وہ اسے دیکھ کر گسے سے بولی تھی اب پلیز دوبارہ شروع مت ہو جانا وہ جیسے اس کی ناراضکی کو خاتیر میں ہی نہیں لا رہا تھا اچھا اب تمہیں میری باتیں بھی بے مطلب لگ رہی ہیں تمہارا یہ بدلہ بدلہ رویہ محسوس کر رہی ہوں میں مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ یہ سادیا کا غصہ ہے جو تم ایک ہفتے سے مجھ پر اتار کر اپنے دل کو سکون و تسکین دے رہے ہو وہ اس کے چہرے کو گھرتی ہوئی بولی تھی وہ اس بات پر اس کا چہرہ تک نہیں لگا کیا کہہ رہی ہو بن جان بن کر بولا اب اتنے بھی انجان مت بنو سب جانتی ہوں میں وہ برہمی انداز سے کہہ رہی تھی سادیا کا غصہ میں تم پر کیوں اتاروں گا تم خود سوچو اس سے مانو کے چہرے پر سنجیدہ سی نظر ڈالتے ہوئے کہا کیونکہ وہ تمہاری منگیتر ہے تمہارا اس پر تو زور چلتا نہیں اسی لئے ایک ہفتے سے میری زندگی اجرن بنا رکھی ہے انگلیوں پر بستے کی سٹیپس لپیرتی وہ کھولتے ہوئے کہنے لگی شاہ نظیب نے گہرا ساس لیا اور کہنے لگا وہ میری کزن ہے میری کھالا کی بیٹی ہے وہ سب بچپن میں سرسری سی بات ہوئی ہوگی تھی باقاعدہ منگنی نہیں ہوئی ہماری اسی لئے اسے میری منگیتر مت کہو اس کے علاوہ اگر آسمان رومیسا یا کوئی بھی لڑکی ہوتی تو میں اس کی بھلائی کے لئے اسے ضرور روکتا پر وہ تو جیسے خود گرسی خود مزاجی زدی اور خود سری میں سب کو پیچھے چھوڑ چکی ہے کھالا کے بے پناہ لار پیار نے اسے بری طرح بگاڑ رکت دیا ہے اتنا مانا کیا ہے مجھ جاؤ اپنی میل دوستوں کے ساتھ گھومنے پھر نے پریس نے تو قسم کھا رکھی ہے میری بات انسونی کرنے کی اب میری طرف سے بھی وہ بھاڑ میں جائے اس کا دل کرے رات کے ایک بجے یا دو بجے یا پوری رات باہر گزارے مجھے اس کی کوئی پرواں نہیں وہ جانے اس کے ماں باپ جانے اس کا چہرہ جیسے گھسے کے مارے زرد پڑ گیا ہو بچپن سے ہی وہ بہت ذہین وہ ہوشیار تھا اس کا ذہین بہت حد تک عورتوں کے آزادے کے خلاف تھا وہ عورتوں کے حد سے زیادہ آزادہ نہ رویے کو نہ پسند کرتا تھا اسی لئے اسے اپنی بچپن کی منگیت سادیہ سے اپنا نام جوڑنا بھی پسند آتا تھا اس کی نا گسے کی مارے لال ٹماتر کی طرح ہو چکی تھی اس کی نا کو لال ہوتا دیکھ وہ مسکرانے لگی اچھا بابا اب نہیں کہوں گی اسے تمہاری منگیتر پر چانچی کا کیا مانو اور اسے چھیڑتے ہوئے پوچھنے لگی مانو تم چپ ہونے کا کیا لوگی وہ جیسے بری طرح اس کے سوال پر جلگ گیا ہو مانو اور مسکرانے ہوئے آزادی تم سے اور تمہارے اس ہٹلر پن سے تمہیں پتا ہے نا جب ڈیڈ ہوتے ہیں تو میں ایک ہفتے میں صرف چار دن کالج اٹین کرتی ہوں علی بھائیہ کی نگرانی میں صرف تین دن اور ڈیڈ اس میں بھی علی بھائیہ کے احسان مند ہوتے ہیں اور تم تم نے تو حدی مطلب وہ اور زور دیتے ہوئے مطلب حدی پار کر دی ہے پورے ہفتے کالج اٹین کیا ہے میں نے زندگی میں پہلی بار تم نے تو میرے ڈیڈ کو بھی خوشی کے مارے ہارٹ اٹیک ہی دلا دینا ہے وہ کہہ کر چپ بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے کار روک دی آپ کا کالج آ گیا ہے باقی باتیں گلے شکوے اور شکایت کو پھر سے بعد میں کر لیں گے ٹھیک ہے اسے ایک بار پھر شاہ نظیب کو گسے بھری نگاہ سے گھورا اور پھر کار سے اتر کر چلی گئی وہ اسے بیک ویو میرے سے جاتا ور دیکھنے لگا اس کی نگاہیں تب تک اسے دیکھتے رہی جب تک وہ کالج کے دروازی کے اندر نہیں چلی گئی اسے کار اسٹارٹ کی اور میرے میں اپنے بال سوارے مہنور کا کالج اور شاہ نظیب کے کالج بہت قریب قریب تھے اس لئے وہ مہنور کے کالج کے قریب کار پارکر کے روزانہ پیدل ہی اپنے کالج جانا پسند کرتا تھا دادو جان اپنے کمرے میں بیٹ پر لیٹی ہوئی تھی کہ شاہ نظیب کمرے میں سلام کرتے ہوئے داخل ہوا دادو سے دیکھتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی وہ آ کر ان کے برابر میں بیٹھ گیا شاہ نظیب کی دادو کوئی اسی نبے سال کی عمر رسیدہ خاتون تھی بلکہ بہت جوان اور ہشاش بشاش محترمہ تھی ان کی شادی بہت کم عمری میں ہونے کی وجہ سے وہ صرف پچاس سال کی عمر میں دادی نانی سب بن بیٹھی تھی وہ نہایتی حسین وہ جمیل تھی اور سانچ شوک مزاج کی مالکین بھی دبلی پتلی ہونے کی وجہ سے وہ اپنی بہو کی طرح لگتی تھی کوئی دیکھ کر کہیں نہیں سکتا تھا کہ وہ ان کی سانس ہے انہوں نے اپنے بیٹوں کو ایک عادل ڈالی تھی کہ روزانہ آ کر تھوڑی دیر بھی صحیح ان کے پاس بیٹھے اور کوئی بھی کیسا بھی مسئلہ پریشانی خوشی خواہش ان کے ساتھ شیئر کریں اور اب یہ عادل زول پکڑ دی جا چکی تھی اب صرف ان کے بیٹے ہی نہیں ان کے سارے پوتے اور پوتیاں بھی آ کر ان سے اپنی زندگی کا ہر صبح دب بارتے تھے وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ذہین بھی تھی ان کے دل میں بہت سے راز دفن تھے اور بہت سے دفن ہونے والے تھے شاہ نظیب دادو وہ مہانو مجھ سے کھفا کھفا سی رہنے لگی ہے مجھے لگتا ہے میں ضرورت سے زیادہ سکتی کر رہا ہوں اس پر دادو یہ سن کر اس کا چہرہ دیکھنے لگی وہ بہت پریشان معلوم ہو رہا تھا اس کی پریشانی اس کے چہرے پر جھلک رہی تھی اگر سکتی نہیں کرو گے تو اس کے باپ کا دل کیسے جیتو گے وہ مسکراتے ہوئے آہستہ سے بولی کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑے ابو کا دل جیتنے کے چکر میں میں مانو کو کھو بیٹھوں ویسے بھی اس سخت مزاج بننے کے چکر میں ایک ہفتے سے اس سے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کی میں نے اگر مزید میں نے اس پر سکتی کی تو آپ اسے اچھی سے جانتی ہے ایسی ناراضگی ہوگی کہ تین چار ہفتوں تک بات ہی نہیں کرے گی گمبر لہج میں اسے بولتا وہ ایک دادو کا بے ساختہ کہکا بلند ہوا دادو یہاں میں اتنا پریشان ہوں اور آپ ہس رہی ہیں وہ شکوا کرنے لگا اچھا بھئی مافی اب اگر ہسی آئی بھی نہ تو موہ پر انگلی رکھ لوں گی وہ مسکراتے ہوئے بولی دادو آپ بھی نہ کہہ کر خود بھی مسکراتے ہوئے بولی کیوں پریشان ہوتے ہوں ایک بار میرے بڑے بیٹے کو یقین ہو چانی دو تم اس کی بیٹی کی ہی طرح سے ہر طرح سے قابل ہو تم اتنے بڑے ہو کہ تمہارے ہاتھوں میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دے کر وہ اپنی ذمہ داری سے سب کو دوش ہو سکتا ہے اور یہ صرف تب ہی ممکن ہے جب اسے تم پر پوری طرح بھروسہ ہو جائے وہ اس کے گالوں کو سہلاتے ہوئے کہنے لگی اس کے دل کو دادو کی بات سن کر یقین ہو چلا تھا کہ وہ جو کر رہا تھا صحیح کر رہا ہے اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی مہنور آ کر دادو کے پاس بیڑ لی اور دادو کے پاؤں دبانا شروع کر دیے کیا ہوا مو کیوں اترا ہوا ہے میری مانو کا وہ مہنور کی تھوڑی کو اپنے ایک ہاتھ سے ہلکا سا دباتے ہوئے بولی تھی میں بہت پریشان ہوں دادو اداہ سے لہجے میں بولی اچھا میرے پاؤں دبانا چھوڑو وہ حکم دیتے ہوئے بولی کیوں دادو وہ دادو کے چہرے پر نظر ڈال کر سوالی انداز میں پوچھنے لگی میں تھوڑی کوئی اسی نوے سال کی بٹی ہوں میں تو ابھی جوان ہوں آج کل کے نوجوانوں کی طرح میرا جسم کمزور نہیں ہے یہ تو تم لوگ ہو جن کے کبھی ہاتھوں میں درد ہوتا ہے کبھی پاؤں میں درد ہوتا ہے اور چلنے کا کہہ دو ذرا دور تک تو جان نکل جاتی ہے سن کریں اصل میں اس میں تم نوجوانوں کی گلتی نہیں ہے کہا ہم اصلی گھی مکھن اور لسی پینے والے اور کہا تم لوگ بازار کے ڈبے کا دودھ اور جوز پینے والے یہ کہہ کر چپ ہو گئی پھر مانو سے پیار سے کہا پریشانی کیا ہے مانو اپنی دادو کو بتاؤ دادو وہ میں نے بادہ کیا تھا شاہ نظیب سے کہے اس کو ذرا سے بھی تنگ نہیں کروں گی کہ وہ جو کہہ کہا وہ چپ چاپانوں گی پر یہ کہہ کر وہ چپ ہو گئی دادو اسے دیکھنے لگی پر کیا دادو نے دوبارہ پوچھا پر اب مجھ سے اور نہیں ہوتا وہ کچھ زیادہ ہی سخت مزاج بن رہا ہے اتنا تو ڈیڈ اور علی بھائیہ بھی نہیں کرتے جتنا وہ مجھے ٹوچر کر رہا ہے مجھے پتہ ہے وہ علی بھائیہ سے میری ذمہ داری ہمیشہ کیلئے لے لینا چاہتا ہے پر اب سمجھا نہیں جاتا میں کتنے خواب دیکھے تھے کہ خوب پارٹیا کریں گے لیٹ نائٹ ٹک فلم دیکھیں گے دوپہر کو آرام سے سو کر اٹھوں گی کوئی روک ٹوک لگانی والا نہیں ہوگا جو دل میں آئے گا وہ کروں گی پر شاہ نظیب نے تو جیسے میرے سارے ارمانوں پر پانی ہی پھیر دیا ہے وہ جنجلا کر اپنی انگلیاں مسلتے ہوئے کہہ رہی تھی یہ تو کوئی پریشانی ہے ہی نہیں دادوں نے مسکرا کر کہا تو مانو رول جی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی ہاں مانو تم اس کا سارا کام کرو وہ جو کہہ رہا ہے وعدے کے مطابق مگر وعدہ یہ تھا کہ تم اس کو تنگ نہیں کرو گی یہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ شرارت نہیں کرو گی دادوں کی آنکھوں میں شرارت جھلک اٹھی تھی اور وہی شرارت اب یہ سنتے ہی مانو رول کی آنکھوں میں نمائیات دیکھی جا سکتی تھی شکریہ کہتے ہوئے وہ دادوں کی گلی لگ گئی اور مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی رات کے دس بچتے ہی وہ واقعی ہٹلوروں کی طرح دروازے پر آن پہنچا تھا مانو رول بیٹ کی سیرانی سے ٹیک لگائے ڈائجس پڑھنے میں مصروف تھی دروازہ نوک ہوا وہ فوراں بولو ٹھی آ جاؤ شاہ وہ اندر داکھی لوا تو اس کی بلکل سر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اسے گھرنے لگا وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس کی سر پر آ کر کھڑا ہو گیا ڈائجس سے نظریں بھی ہٹا رہی تھی تھوڑی دیر تک تو وہ اسے ایسی ہی گھرتا رہا مگر جب اس نے دیکھا کہ اس کی نظروں کا مانور پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے میڈم دس پچ چکے ہیں یہ آپ کے سونے کا وقت ہے گھرتے ہوئے کہنے لگا اس نے ڈائجس سے نظریں ہٹاتے ہوئے ایک بار اپنے سامنے کھڑے شان و زیب کو دیکھا پھر اسے بڑی التجائی انداز میں دیکھنے لگی دیکھو شاہ کہانی بس اپنے احتتام پر ہے اگر میں پوری نہیں پڑی تو رات بھر سکون سے سون نہیں پاؤں گی تم تو جانتے ہو نا میں ڈائجس ہو کی کس قدر دیوانی ہوں سچ کہہ رہی ہوں نین نہیں آئے گی رات بھر پھر مجھے بس یہی سوچوں گی رات بھر بیٹ پر کروٹ بدلتے بدلتے دیں کیا آخر ہیروین کی شادی ہوئی کس سے ہیرو سے یا اس کے تایا کے بڑے بیٹے سے جو بہت برے کردار کا مالک ہے سمجھا کرو نا شاہ وہ اس قدر التجائی نظروں سے کہہ رہی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اسے منان نہ کر سکا اچھا ٹھیک ہے لیکن سیف آدھا گھنٹا ہے تمہارے پاس پھر اگر کہانی ختم نہ ہوئی تو پھر میں نے تم سے ڈائجیسٹ چھلوں گا سمجھی مانو وہ جتاتے ہوئے بول کر سامنے سوفی پر جا کر لیڑ گیا وہ اپنا موبائل جیب سے نکال کر اس میں مصرف ہو گیا مانو ارخوش ہو کر واپس ڈائجیسٹ پڑھنے لگی تھوڑی دیر بعد اس نے ڈائجیسٹ میں ہیرو کا تصویری کھاکا پڑا تو حیران ہو کر اچھل پڑی پھر اس نے اپنے بالکل سامنے لیٹے ہوئے شاہ نظیب کو دیکھا اور ایک بار پھر سے ڈائجیسٹ کے ہیرو کا تصویری کھاکا پڑنے لگی ڈائجیسٹ میں لکھاتا بال لہلہاتی گھنی سیا اس نے ڈائجیسٹ ہٹا کر ایک بار شاہ نظیب کے بالوں کو دیکھا اور مسکرانے لگی پھر ڈائجیسٹ پر نگاہ ڈالی اس میں لکھاتا آنکھیں بڑی بڑی کالی کالی جھیل جیسی گہری اس نے شاہ کو دیکھا اور اس کے ہوتے پر تبس سما گیا پھر ڈائجیسٹ کے آگے کی لائن پڑی ناک بالکل کھڑی خوٹ جیسے گلاب کی پنکھڑیوں کی مانین گلابی گلابی یہ پڑنے کے بعد اس نے شاہ کو دیکھا اور بے ساختہ بولو ٹھی نہیں بلکہ گلاب بھی شرما جائے اتنی گلابی پھر ڈائجیسٹ پر نظر دوڑائی رنگ جیسے سفید برف کالو کی طرح قد لمبا روشن پیشانی اچھی جسمانیت کمالی پھر ڈائجیسٹ ہٹا کر اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے ہلکے سے بولی ہینسوم ڈیشنگ اور سمارٹ لکھنا تو رائٹر بھول گئی ہے شاید پھر سیدھے بیٹھتے ہوئے ارے اس کہانی کی ہیرو سے زیادہ حسین وہ جمیل نوجوان شخص تو میرے سامنے موجود ہے اس نے اس بار بھی ہلکے میں ہی کہا تھا مگر اس کی نظریں جو شاہ نزیب پر ٹکی تھی اسے محسوس کر رہا رہی تھی کہ کوئی اس کی موجودگی کو گھور رہا ہے کیا ہوا ایسے کیوں دیکھ رہی ہو وہ ایبروچ کاتے ہوئے پوچھنے لگا تمہیں دیکھنا منع ہو گیا ہے کیا اس نے ڈائجیسٹ بند کرتے اسے دیکھتے ہوئے کہا منع نہیں ہوا مگر پھر بھی ایسے کیوں اتنی دیر سے مجھے دیکھے جا رہی ہو وہ موبائل اپنی جیب میں ڈال کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا ایسے ہی وہ بات ختم کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی اگر اس نے شاہ کے حسن کی تعریف کی تو وہ سر چڑ جائے گا اچھا تمہاری کہانی کا حکتتان ہو کیا ہوا مل گئی تمہاری کہانی کی ہیرو کو ہیروین وہ اسے پوچھنے لگا ہاں مل گئی اور پتہ ہے اس کہانی کی سب سے اہم بات کیا تھی شاہ کو اس نے دیکھ کر دلچسپی سے پوچھا تو اس نے اپنی لاعلمی کا ازار کندی اچھکاتے بھی کیا ہیرو اور ہیروین کی بچپن میں ہی منگنی ہو گئی تھی دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے مگر اس لڑکی کا تایا کا بیٹا بھی اسے پسند کر بیٹا تھا دونوں کی بیچ آنے کی اس نے بھرپور کوشش کی مگر آن نہ سکا ہیرو نے آنے ہی نہیں دیا اور آخر میں دونوں کی خوب دھوم دام سے شادی ہو گئی ہے نا مزیداری سٹوری یہ ساری کہانی کیونکہ وہ ایک ہی سانس میں جلدی جلدی سنا چکی تھی تو اب رکھ کر ایک گہرا سانس لینے لگی مجھے تو سخت نفرت ہے ان لوگوں سے جب بچپن کی منگنی میں دیوار بنے کردار ادا کرتے ہیں وہ اپنی رائے دیتے ہوئے پولی ضروری تو نہیں کہ بچپن کی منگیتر سے ہی محبت ہو لڑکے کو یا لڑکی کو محبت تھوڑی منگنی کی داسی ہوتی ہے جہاں منگنی ہوتی ہے وہی محبت ہوگی محبت تو خود مقتار ہوتی ہے اس نے اس قدر فلسفی جھاڑتے ہوئے کہا کہ وہ اسے حیران نظروں سے تک نہیں لگی تم تو ایسے بوڑ رہے ہو جیسے واقعی کسی سے محبت کر بیٹھے ہو اگر اتنا ہی جانتے ہو محبت کے بارے میں تو بتاؤ محبت نام ہے کس کا شروع کہاں سے ہوتی ہے کیا کس نے اسے پیدا وہ ختم کہاں ہوتی ہے وہ ایبروچ کاتے ہوئے سے سوال کرنے لگی محبت نام ہے جذبے کا شروع آنکھوں سے ہوتی ہے کیا دل نے اسے پیدا اور ختم ساسوں پر ہوتی ہے وہ گھمبر لہجے میں اسے دیکھ کر کہنے لگا تو میں یہ سب کیسے پتا کہیں سادیہ سے محبت تو نہیں کر بیٹھے وہ شرارتی پن سے بولی تم ہر بار میں سادیہ کو کہاں سے لاتی ہو اگر میں ایک بار کہہ چکا ہوں اس میں انٹرسٹ نہیں ہے مجھے یعنی نہیں ہے وہ کہتا واہ اٹھ کھڑا واہ اس کے چہرے پر گفی پڑ لی تھی اس نے اچھا بابا بیٹھو تو ناراض کیوں ہوتے ہو بیسے بھی اگر تم اس میں انٹرسٹ ہو بھی تو بھی وہ تمہیں گھانس نہیں ڈالے گی اس کے آنکھوں میں شرارت چھائی تھی وہ پھر سے اسے چھیڑتے ہوئے کہنے لگی تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے مہترما میں گھدا ہوں جو وہ مجھے گھانس ڈالے گی وہ جو صرف ابھی دو قدم ہی چلاتا مانو کی شرارت پرتل ملاتا وہ اس کے پاس آ گیا اور اس کے سر پر کھڑا ہو کر اسے اپنی آنکھوں کے گسے سے ڈرانے لگا ایسے دیکھ کر تو تمہارے دل کے سارے بل جل اٹھتے ہیں خود دیکھا ہے میں نے شہزیہ آپا کی شادی میں کیسے پیچھے پیچھے گھم رہے تھے تم اس کے اب اپنی آنکھوں سے ڈران کی کوشش مت کرو مجھے میں ڈرنے والی نہیں ہوں میرے ڈیٹ کہتے ہیں کہو حق کی چاہے ہٹ جائے سب کی وہ بھی برہمی سے اس کے سامنے ڈرٹ گئی تھی تم سو جاؤ چلو وہ لائٹ آف کرواتے ہوئے بولا اور پھر وہاں سے تیز کا ادم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا گصہ تو جناب کی ناکھ پر رکھا ہے ذرا سی مزاج کے خلاف بات ہوئی نہیں کہ گصے کے مارے پاگل ہو جاتا ہے وہ لیٹے ہوئے بڑھ بڑھانے لگی تھی پھر اسے یاد آیا کہ اسے تو شہن نظیب کے صبح کمرے میں آنے کی تیاری بھی تو کرنی ہے یہ خیال آتی ہی فوراں اٹھ بیٹھی تین چار کشن اپنی جگہ بستر پر سجا دی ہے اور ان پر لہا فڑا دیا تاکہ جب پانچ منٹ بعد شہن نظیب چکر لگائے تو سمجھے کہ وہ سو چکی ہے وہ خود اسٹور روم میں جاں پہنچی شہن نظیب نے ہلکے سے درمازہ کھولا کمرے میں ہلکا سا جھاک کر دیکھا وہ کشن کو مانو سمجھ کر چلا گیا وہ اپنی کمرے میں آیا تو گٹار سامنے رکھ کر دیکھ دل میں خیال آیا اور کچھ گن گناتے گٹار ہاتھ میں پکڑا اور بیٹ پر آ کر بچانی لگا تھوڑی دیر تک کوشش کرتا رہا مگر کوئی خوبصورت سی دھن نہ بچا سکا پھر گٹار بیٹ پر رکھ کر اپنے سائٹ ٹیبل پر رکھی ہوئی تصویر دیکھی اور اسے ہاتھ میں اٹھا دیا وہ شہازیہ اپا کی شادی کے دن کی تصویر تھی جس میں مانور ڈاک نیلے رنگ کی کلیوں والی فروک میں ملبوس تھی شاہ نظیب بیچ میں کھڑا تھا اور مانور اس کے دائیں اور سادیا اس کے بائیں کھڑی تھی اور وہ تینوں مسکرا رہے تھے کاش میں تمہیں سمجھا پاتا کہ مگنی کا تعلق محبت سے نہیں ہوتا مگنی والا جوڑا لوگ بناتے ہیں اور نکاح جیسے مگدس رشتے کا جوڑا آسمانوں پر بنتا ہے محبت تو دل سے ہوتی ہے ہمیں تو خود پتا نہیں چلتا کہ کب ہوگی تم نے یہ تو دیکھ لیا میں شازیہ آبا کے شادی والے دن سادیا کے پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا پر یہ نہیں دیکھا کہ گھوم کیوں رہا تھا تمہیں جو پازیپ اپنی جان سے پیاری ہے جو تمہاری ماں کی نشانی ہے جسے تم پہن کر مور کی طرح ناشتی ہو وہ سادیا کی بے جازد پر امی نے تمہارے پاؤ سے اتر والی تھی اور تم نے بھی مجبور ہو کر سادیا کو دے دی تھی بس وہ واپس لینے کیلئے گھوم رہا تھا اس کے پیچھے بڑی مشکل سے مانی تھی وہ تمہاری پازیپ واپس کرنے کیلئے اس کے بدلے ٹریٹ لی تھی اس نے مجھ سے اور میں نے ہی اسے منع کر دیا تھا کہ تمہیں نہ بتائے کہ میں نے کہا ہے اس سے کہ تمہاری پائل واپس کرے اس وقت جو تمہارے خوبصورت چہرے پر تبسم بکھری تھی وہ آج بھی یاد ہے مجھے لگتا ہے دل اسی مسکراہت پر ہارا تھا میں جانے کب تک تمہیں اپنی نظروں کے تقاضوں میں بے خبر رہو گی کب جانوں گے آخر میری محبت سادیہ نہیں تم ہو تم ہو میری منزل تم ہی ہو میری زندگی بس تم ہی ہو یہ کہہ کر اس نے تصویر تھوڑی دیر اپنی سینے سے لگا لی اور پھر تصویر واپس اس چکے پر رکھ کر گٹھار اٹھا لیا اور مانو کا حسن سرابہ تصور میں لاکہ گنگنان لے لگا تم مجھے سوچ کبھی یہی چاہت ہے میری میں تجھے جان کہوں یہی حسرت ہے میری میں تیرے پیار کارمان لیے بیٹھا ہوں تو کسی اور کو چاہے کبھی یہ خدا نہ کرے تو کسی اور کو چاہے کبھی یہ خدا نہ کرے اس کے سنہرے سنہرے بال لمبے کمر تک اس کی کمر کو ڈھاپے ہوئے اس کی آنکھیں ذرا سی کتھئی اور تھوڑی سرمیں بھری جن میں شرارت کا بھرا چل چل سا مکڑا نزاکت کی چادر اوڑے جیسے اسے اور حسین بناتا ہو نہ چونچ والی کھڑی چمکدار ہوڑ گلابی گلابی پتلا سا چہرہ نازک سا سراپا سنگے مرمر سے تلاشا ہوا مجسمہ ہو جیسے رنگ و روپ کی رانی ہو پسو پوچھو تم مجھ سے تو جہاں تبسم بھرا چہرہ ہے اس کی آنکھوں کے رستے دل میں اترتا ہے وہی اس کا گصہ اسے اور دلکش بنا دیتا ہے شوکھیوں میں ڈوبی ادائیں لہرہ تا چل جیسے بادر وہ سر سے پاؤ تک سراپائے حسین ہے اسے خبر بھی نہیں ہوئی کہ مہنور رسی اسٹور سے لانے کے بعد وہاں سے گزر رہی ہوتی ہے اس کا گانا سن کر تھم جاتی ہے کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھولتی ہے مگر کم بخت پھر بھی چرچرہ ہی جاتا ہے مگر وہ اتنا مگن ہوتا ہے کہ مہنور کی موجودگی کا اسے پتا ہی نہیں چلتا مہنور کمرے میں جھاک کر دیکھتی ہے تو اشاہ کو تصویر کو دیکھ کر گانا گاتے دیکھ مسکرانے لگی ہے سب سے کہتا ہے مت کہو اسے میری منگیتر اور اکیلے میں بیٹھ کر اس کی تصویر کو دیکھ کر محبت کا احزار کر رہا ہے ویسے اس میں اس بچائی کی کیا گلدی اس سادیہ کا تو مزاج ہی نہیں ملتا پتا نہیں خود کو کہاں کی شہزادی سمجھتی ہے اتنی محبت کرنے والا منگیتر ملا ہے اسے مگر اسے تو کوئی قدر ہی نہیں ہے ایک تو یہ بات ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ہمیشہ اسی انسان کو وہ چیز کیوں نہیں ملتی جسے اس کی قدر نہیں ہوتی وہ مو لٹکایا بھی یہی نہیں سوچوں میں گم ہوئی تھی کہ سامنے سے اسے کسی نے آنے کی آہٹ سنائی دی وہ فوراں بھاگ کر پلر کے پیچھے چھپ جاتی ہے پھر تھوڑی دیر بعد وہ پلر کے پیچھے سے نکل کر واپس شاہ کے کمرے میں چھاکتی ہے علی بھائیہ اور شاہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں گانا تو بہت اچھا گا رہے ہو پر یہ بتاؤ کس کیلئے گا رہے ہو علی بھائیہ اشتیاق سے پوچھنے لگے ایسے ہی دل چاہ رہا تھا آپ سنائے کوئی کام تھا کیا وہ بات ٹالتے بھی پوچھنے لگا نہیں ایسے ہی آج کل بڑی خاموشی ہے گھر میں اس لئے سوچا اگر آ کر تمہارا شکریہ آدھا کرو وہ شاہ کے کندے پر ہاتھ رکھ کر بولے مہنور کی ذمہ داری کا وہ کیا کہا لگاتے ہوئے بولے ان کی بات سن کر شاہ مسکرا دیا ناک میں دم کر کے رکھتی ہے وہ لڑکی مگر تم نے تو جیسے شیرنی کو صلاحی دیا ہو ایک ہفتے سے اس نے کسی کو تنگی نہیں کیا میں نہیں بلکہ سب بہت خوش ہے سکون چھایا وائے پرے گھر میں اب جب بھی بڑے ابو کہیں جائیں گے تو میں خود ان سے کہوں گا کہ مہنور کی ذمہ داری شاہ کو دے دے سچ میں تم نے دل جیت لیا ہے ایسا کر کے ٹھیک کر دے سب کو مگر وہ دانت پیشتی ہوئی آ کر اپنے کمرے میں بیڑھ گئی اچھا بچوں ایک ہفتے سے میں اپنا عبادہ پورا کر رہی ہوں تم جو کہہ رہے ہو وہ چپ چاپ کر رہی ہوں اور تم بیٹھ کر علی بھائیہ کے ساتھ میرا مزاق اڑا رہے ہو اب بتاتی ہوں تمہیں شاہ نظیب افتخار کہ کس سے پالا پڑا ہے تمہارا نانی یاد نہ دلا دی تو میرا نام بھی مہنور نہیں وہ اپنا دوپٹہ شاہنوں سے اتار کر کمر پر بانتے ہوئے بولی اس کا عظم پکا تھا کہ اب شاہ نظیب کو چھوڑنا نہیں ہے اسے تو چھٹی کا دودھ یاد دلانا ہے نہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے وہ بہت اچھی ہے بس تھوڑی شرارتی مزاج ہے مانتا ہوں اس کی شرارتوں سے سب پریشان ہوتے ہیں مگر اس کا ارادہ کسی کو تکلیف پہنچانے کا نہیں ہوتا اور وہ وعدہ کر کے فس جائے گئی ہے مجھ سے بیچاری آپ نے دیکھا نہیں اسے اس کا کھلتا گلاب سا چہرہ آج کل مرچایا مرچایا سا ہے والی بھائیہ کی بات کا جواب دیتے ہوئے مہنور کے بھولے پن کے قصیدے سنانے لگا مہنور نے رسی سے پانی کے آدھی بھری بالٹی کو بان دیا اور اسے دروازے پر ٹنگا کر رکھ کر اس کے اوپر رکھ دیا دروازہ تھوڑا کھلا چھوڑ دیا اور آرام سے آ کر بیٹ پر چیت ہو گئی من میں ہی مسکرانے لگی وہ صبح کا بے سبری سے انتظار کرنے لگی اسے پورا یقین تھا کہ سب سے پہلے شاہ نظی بھی روزانہ کی طرح اس کے کمرے کا دروازہ کھولے گا روزانہ کی طرح آج بھی اندھیرے کو چیرتا ہوا سورج نکل آیا اس کی زرد گرنے پرے آسمان میں پھیل گئی چڑیوں کی گنگنانہ شروع کر دیا کوئی الکی کوکو بہت مدھم مدھم سے سنائی دے رہی تھی ہواوں نے پتوں کو پودوں کو بدمست سا کہہ کر دیا تھا وہ ابھی لیا فوڑی نین کے مزے میں گم تھی کہ ایک زوردار چھیک کانوں میں گونجوٹی وہ فوراں اٹھ بیٹھی چونکہ بہت گہری نین سے اچانک آگ کھولی تھی اس لئے کچھ دیر کے لئے تو دیماغ ہی کام نہ کیا اس لئے آنکھیں مسلنے لگی جو وہ دیکھ رہی ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہوش تو تبایا جب بڑی چچی نے القباد سے نوازنا شروع کر دیا شاہ نظیب بھاگتا ہوایا تو بڑی چچی جان کو سر پکڑا دیکھ کر اور پورا پانی میں بھگا دیکھ کر حیران رہ گیا آنے دی ترے پاپ کو بتاتی ہو انہیں میں تیری اس حرکت کے بارے میں بھلا کوئی ایسا کرتا ہے کیا سر پر پہلے اتنا زوردار تقتان پڑا اور پھر بے موسم برسات نے پورا بھگو دیا سب کو اکل آ جائے گی مگر اس لڑکی کو کبھی نہیں آئے گی بڑی چچی جان سر پکڑے گسے میں آنکھ بھگو رہا ہو کر خوب سنا کر وہاں سے چلی گئی شاہ نظیب بھی اسے گسے بھری نگاہ سے دیکھ رہا تھا تم کہا تھے آج روز سب سے پہلے آ جاتے ہیں آج کہا مر گئے تھے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے بھرمی سے بیٹ سے اتر کر اس کے پاس آ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تمہیں شرم نہیں آتی اپنا وعدہ توڑتے ہوئے اور اوپر سے مجھے کہتی ہو وہ سب میری وجہ سے ہوا ہے وہ بھی شیر کی طرح دھار اٹھا تھا اگر تم دروازہ کھولتے تو بڑی چچی جان کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا وہ اسے دھار تھا وہ دیکھ کر جم گئی تھی اور جھکے جھکے لہجے میں بول رہی تھی پتہ ہے میں نے صرف سنا تھا کہ جو ہوتا ہے اچھے کیلئے ہوتا ہے آج دیکھ بھی لیا بڑی چچی جان نے مجھ سے کہا وہ میری جگہ تمہیں اٹھانے آ جائے گی اور میں ان کی تیار کردہ چائے دادو کے کمرے میں رکھاؤ اسے اداس ہوتا دیکھ وہ ساری بات بیان کر چکا تھا چلو اب اداس مت ہو میں بڑی چچی جان سے منع کر دوں گا کہ تمہاری شکایت نہ لگائے اور اسے دلاسہ دیتے ہوئے کہنے لگا اچھا ویسے تم نے تکتہ اور پانی بھری بالٹی کا انتظام میری لیے ہی کر رکھاتا نا وہ بہت پیار سے استثار کرنے لگا مانور نے بھی بڑا بھولا سا چہرہ بنائے اسبات میں سر ہلا دیا اسبات میں سر ہلا دیا اسبات میں سر ہلا دیکھ وہ فوراں اپنا دھیمہ لہجہ بدل گیا اور زور سے تمہاری تو میں ایک دم گرج کر بولنے لگا اس کا لہجہ بدلتا وہ دیکھ وہ ڈر کے مارے بھاگتے ہوئے باتروں میں جاگو سی اور دروازہ اندر سے بن کر کے ایک بار پھر سے اس پورے ہونے والے واقعے کو یاد کر کے مسکر آنے لگی شام کا سہانہ موسم تھا وہ آرام سے ڈائننگ ڈیبل پر بیٹھی چائے کا کپ ہاتھ میں لیے سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی اسے شاہ نظیب کے آنے کا انتظار تھا تم یہاں اندر بیٹھ کر چائے کیوں پی رہی ہو باہر گارڈن میں بیٹھ کر پی لوں موسم بھی اچھا ہے اور ہوا بھی بڑی تھنڈی تھنڈی چل رہی ہے وہ سیڑھیوں سے اتر کر آیا اور مانور کے برابر والی کرسی پر بیٹھنے لگا چلے جاؤ میرے لیے اندر کچن سے بسکٹ لے آؤ پھر بیٹھ جانا وہ مرانہ انداز میں ایک تیار کرتے ہوئے بولی خود چلی جاؤ بلکہ آتے ہوئے میرے لیے تھوڑا سا نمو کے لے آنا وہ بیٹھ کر اُلٹا اسی پر حکم چلانے لگا میں تم سے بڑی ہوں اور تم مجھ سے کام کروا رہے ہو وہ بگڑتے ہوئے بولی صرف عمر میں بڑی ہو اکل وہ شور میں تھی چلو جاؤ بھی میرے چائے تھنڈی ہو جائے گی ورنہ پھر تم سے ہی دوبارہ گرم کروا لوں گا سوچ لو وہ آنکہ دکھاتے ہوئے سے تارنے لگا یار چلی جاؤ نا پلیز میں تھک کر بیٹھی ہوں ابھی ابھی وہ التی جائے لہجے میں بولی کیوں تم نے کونسا پہاڑ کے پتر دھوئے ہیں صبح سے وہ بھویں اچھکاتے ہوئے پوچھنے لگا ٹھیک ہے بیٹھے رہو تم میں خود جاری ہوں وہ ناراض ہوتے ہوئے اٹھنے ہی والی تھی کہ اچھا چلو بیٹھو تم میں لاتا ہوں وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اچھا سنو بسکٹ نہ پیستے والی لانا جو بڑے چاچا جان لائے تھے انہیں نہ رومیسہ رومیسہ آپانے اوپر والی دور کے اندر چھپا کر رکھا ہے کھاتے ہوئے مسکرانے لگی اگر آپانے چھپا کر رکھے ہیں تو تمہیں وہی کیوں کھانے ہیں کوئی دوسرے کھالو وہ اسے سمجھانے لگا یا رب لا بھی دو ساری چائے تھنڈی ہو رہی ہے میری تمہاری اس بحث کے چکر میں وہ اسے سمجھانے سے کھانے رہتا ہے اس لئے چپ چاپ وہاں سے چلا گیا اس کے جاتے ہی مانو نے پہلے ایک بار پورے ہال میں نظر دوڑائی جب دیکھا کوئی نہیں ہے تو نیچے جھک کر سمر بانڈ کا ڈبا نکالا جو اسے کرسی کے نیچے بہت پہلے ہی چھپا کر رکھا تھا وہ ڈبا کھول کر جلدی سے شاہ نظیب کی کرسی پر لگا دیا لگایا بھی اتنا سارا کہ اگر وہ بیٹھ جائے تو ایک بار تو پھر اٹھنا سکے اور پھر ڈبا واپس اپنی کرسی کے نیچے رکھ لیا چائے کا کپ اٹھایا اور سیپ لگاتے ہوئے بیٹا کل تو تم سب بچ گئے تھے میرے بار سے پر آج کیسے بچ ہوگے وہ یہ سوچ کر دل ہی دل مسکرائے جا رہی تھی اسے پورا یقین تھا کہ وہ بے دھیانی میں آ کر فوراں بیٹھ جائے گا اور پھر چاہ کر بھی اٹنا سکے گا ابھی وہ اسی خوش گمانی میں مصروف تھی کہ اسے محسوس ہوا کہ اس کی برابر والی کرسی پر کوئی آ کر بیٹھ گیا مسکراتے ہوئے ایک اور سیپ لگایا چائے کا تم چائے پیتے ہوئے مسکراتے ہوئے مسکراتے ہوئے کیوں رہی ہو یہ آواز سنتے ہی اس نے فوراں علی بھائیہ کی طرف دیکھا جو بے دھیانی میں آ کر شاہ نظیب کی کرسی پر بیٹھ گئے تھے یہ لو تمہارے پیستے والی بسکٹ وہ بسکٹ کی پلیٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا اس کی نظر ایک بار پھر مانور پر گئی جو کبھی علی بھائیہ کو اور کبھی اسے گھبراتے دیکھ رہی تھی کیا ہوا مانور اتنی گھبرا گھبرا کیوں رہی ہو شاہ نظیب بے چین ہو کر فوراں پوچھنے لگا ہاں کیا ہوا علی بھائیہ بھی اس کا گھبرا آیا وہ چہرہ دیکھ کر چپ نہ رہ سکے مانور نے چائے کا کب ٹیبل پر رکھا مسکرہت تو اس کی علی بھائیہ کو دیکھ کر ہی گائب ہو چکی تھی اگر علی بھائیہ کو پتا چل گیا کہ وہ سمر بانڈ لگی کرسی پر بیٹھ گئے ہیں تو وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں اچھا بھی ہے میرے لئے کہ میں یہاں سے چھو منتر ہو جاؤں اس سے پہلے کہ ان دونوں کا پتا چلیں یہ سوچ کر مانور نے ایک بار علی کو دیکھ اور پھر وہاں سے ایسی تیزی سے بھاگی جیسے اس کے پیچھے کسی کتے کو چھوڑ دیا ہو علی کیوں کہ بہت موٹی والی جنس پہنے ہوئے تھے اس لئے تھوڑی دیر بعد انہیں احساس ہوا کہ وہ کسی چپکی چپکی سی چیز پر بیٹھ گئے ہیں اسی کیا ہوا بھاگ کی ہو گئی اتنی دیر سے تو مجھ سے لڑائی کر رہی تھی کہ بسکٹ لا دو مجھے میری چاہے تھنڈی ہو جائے گی پھر اب کیا ہو گیا اسے شاہ ابھی یہ بات کہہ کر چھپی وہا تھا کہ اس کی نظر مہنور کی کرسی پر گئی جس کے نیچے سمر بانڈ کا پورا ڈپا رکھا تھا پر پتا نہیں پر پتا نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے میں کسی چپکی چپکی چیز پر بیٹھ گیا ہوں مہنور کیوں بھاگی یار میں اٹھ کیوں نہیں پا رہا علی بھائیہ پھر سے وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولے شاہ نظیب نے انہیں اپنا سر پکڑ لیا اور گسے سے چھیک کر بولا مہنور کی بچی علی کیا ہوا وہ لچکر شاہ کو دیکھ کر پوچھنے لگے بھائیہ وہ ایسی ہی نہیں بھاگی کرسی پر سمر بانڈ لگا کر بھاگی ہے وہ انہیں بتانے لگا یہ سنتے ہی ایک زور دارچی کس بار علی بھائیہ کی بلند ہوئی پورے ہال میں مہنور بڑے سے ہال سہن میں صرف ان کی آواز گونج رہی تھی کہاں ہو سب بڑی فپو اپنی دونوں بیٹیوں کے ہمرا سامان سے بھرا بیگ ہاتھ میں لیے کھڑی تھی ایک دم سیڑھیوں سے نیچے بھاگتی ہوئی مہنور نظر آئی وہ فوراں آ کر فپو کے گلے لگ گئی اس کے پیچھے پیچھے شہزاد بھائی بھاگتے ہوئے آن پہنچے تھے فپو ان کی حالت دیکھ کر حیران جبکہ وہ فپو اور ان کی دونوں بیٹیوں کو اچانک دیکھ کر چھپ گئے تم یہ آٹے کی دکان بن کر کیوں پھر رہے ہو فپو ابھی انہیں آٹے میں لطپت دیکھ کر بے ساکتہ پوچھو اٹھی تھی مانور نے اس سوال پر بڑے مشکل سے اپنی ہسی کو رکا تھا شہزاد بھائی تو بیچارے شرم کے مارے پانی پانی ہو رہے تھے کیونکہ فپو کی بڑی بیٹی سبا ان کی بچپن کے منگیتر تھی وہ تو اپنی نظرے تک نہیں اٹھا پا رہے تھے سبا باجی کے سامنے شاہ نظیب کا بڑا بھائی شہزاد بھائی اور ان کے منگیتر دونوں ہی بہت شرمیلی مزاج کے مالک ہیں بچپن کے منگیتر ہونے کے باوجود شہزاد بھائی آج تک سبا باجی سے کوئی بات نہ کر سکے تھے وہ اپنا حال دل سنانا تو دور کی بات ان کی طبیعت حال بھی نہ پوچھ پاتے تھے سبا نے بھی شہزاد بھائی کو آٹی کی دکان بنا دیکھ کر بڑی مشکل سے اپنی مسکرہات کو چھپایا تھا میں نہ کر آتا ہوں شہزاد دیکھ کر فوراں اپنے کمرے کی جانی پڑ گیا باقی سب کہاں ہیں پھپو نے مانو کو دیکھتے ہوئے پوچھا بڑی چاچی جان اور چھوٹی چاچی جان رومائس آپا اور راہی لاپی بزار گئے ہیں آسمہ اپنے گھر کے سر کے گھر گئی ہے کچھ نوٹس بنوانے تھے اس لیے شاہ نظیب اس وقت کوچنگ میں ہے بس میں اور شہزاد بھائی تھے گھر میں اب تو وہ بھی نہانی چلے گئے اس نے ساری باتیں ایک ہی سانس میں جلدی جلدی بول دی تھی سانس تو لیا کرو مانو فپو اسے دیکھنے لگی دیکھو زرہ شادی کا گھر ہے رونک ہونا تو دور کوئی انسان تک نظر نہیں آ رہا ہے وہ تنس کرتے ہوئے بولو ٹھی فپو آپ آگئی ہے نا بس یہ اب رونک خود بخود لگ جائے گی آپ لوگ تھک گئے ہوں گے اتنی دور سے جو آئے ہیں آپ لوگ گیسٹ روم میں چل کر فریش ہو کر وغیرہ ہو جاؤں میں کھانا لگواتی ہوں مانور مہمان نوازی کرتے ہوئے بولی فپو اور ان کی چھوٹی بیٹی ریشم دونوں گیسٹ روم کی طرف چل دی جبکہ سبا مانور کے ساتھ کیچر میں کام کروانی لگی مانور نے چائے چولے پر چڑھا دی اور بسکٹ نمو کے چپس کا سامان پلیٹ پر سجانے لگی پہلے میں چائے لے جاتی ہوں اتنی دور کا سفر تیہ کر کے آئے ہو آپ لوگ جتنی تھکن ہوگی ساری چائے پینے سے اتر جائے گی پھر میں تھوڑی دیر بعد کھانا لگوا دوں گی ویسے پی چاول میں نے ابھی پانچ منٹ پہلے ہی دم پر رکھے ہیں مانور سبا کی سلاہ لیتے ہوئے کہا ٹھیکے پر چاول تم نے پکائے ہیں مانور وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی ہاں اب میں بھی کھانا بنانا سکھ رہی ہوں وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی ارے واں وہ اس کا حسلہ پڑھا رہی تھی اچھا ایک سوال کروں اسے دیکھ کر پوچھنے لگی اسے اس بات میں سر ہلا دیا شہزاد مطلب وہ پورے سر سے پاؤں تک آٹے میں کیوں ہو رہے تھے یہ سوال سبا کرے گی وہ پہلے سے جانتی تھی اور وہ زور زور سے ہسنے لگی میں نے ان کے ساتھ شرارت کی تھی میں کچن میں کام کرتے ہوئے بور ہو گئی تھی تب یاد آیا کہ گھر میں میری علاوہ شہزاد بھائی بھی موجود ہے بس یہ خیال آتے ہی میں نے آٹے کے کنستر میں سے پورا ایک بال بھر کے آٹا نکالا اور سیلپ پر چھپ کر کھڑی ہو گئی اور زور سے آواز دگائیں شہزاد بھائی جلدی آئے وہ میری آواز سنکر پریشانی میں بھاگی چلے آ رہے تھے میں سیلپ کے اوپر کھڑی ہوں انہیں نہیں پتا تھا وہ جیسے ہی کچن کے اندر داخل ہوئے میں نے سارا آٹا ان پر اُلٹ دیا اور وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے بھار آ گئی بیچارے مجھ سے بدلہ لینے کے لئے میرے پیچھے بھاگ رہے تھے اور جیسے ہی سامنے آپ کو کھڑا دے کا ہمارے شرم کے پانی پانی ہو گئے مانور کا تو یہ پورا واقعہ سناتے ہوئے ہس ہس کر برا حال تھا یہ سننے کے بعد صبح بھی خوب پیٹ پکڑ کر ہسنے لگی گارڈن کے بیچ میں ایک ساتھ بہت ساری لکڑیاں جمع کر کے اس میں آگ بھڑکا دی گئی تھی سردی کی وجہ سے سب گرم رباس زیب تن کیے ہوئے تھے اور سب سے آگ کے ارد گرد گول دائرہ بنا کر بیٹھ گئے تھے مانو کی نظر اٹھی تو سامنے سے اسے آسمہ سبا آباجی کو پکڑ کر زبردستی لاتے بھی دکھائی دی اسے پہلے دیکھا کہ شہزاد بھائی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں شہزاد کے برابر والے جگہ خالی دیکھ آسمہ نے زبردستی سبا کو ان کے پہلوں میں بٹھا دیا ان دونوں کو ایک ساتھ بٹھا دیکھ کر سب نے انہیں چھیڑنے کے لیے اوہ اوہ کی آوازی نکالنا شروع کر دی دونوں ہی کیونکہ شرمیلے مزاج کے مالک تھے اسی لیے چھنب گئے اور ان دونوں کے گلابی گال مزید گلابی ہو گئے مانور کی نظر تو ان کے جوڑے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی دونوں ہی شرماتے بے بڑے ہی پیارے لگ رہے تھے ویسے رومائسہ آپ جب علی بھائیہ کی دلن آئے گی اور ہم انہیں بھی ایسی ہی چھڑیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے علی بھائیہ بھی شہزاد بھائی کی طرح شرمائیں گے اور جس طرح چوری چوری نظروں سے ابھی شہزاد بھائی سباباجی کو دیکھ رہے ہیں اسی طرح علی بھائیہ بھی مہرین بھابی کو دیکھیں گے مانو نے بڑے بھولے پن سے یہ سوالات رومائسہ سے کہا کیے اور وہ اس کے جواب میں مسکرانے لگی پھر اچانک ان کی آنکھیں مہنور کو گھرنے لگی کیا ہوا وہ رومائسہ آپا کو گھردہ و دیکھ کر پوچھنے لگی جبکہ رومائسہ اسے آنکھوں کے اشارے سے بتا رہی تھی کہ اس کے پیچھے علی بھائیہ آ کر بیٹھ گئے ہیں پر وہ ان کے اشارے سمجھ نہ سکی پتا تو تب چلا جب علی بھائیہ نے زور سے کان آ کر پکڑ کر مرود دیا وہ چھیکنے لگی ارے چھوڑو اس کے کان رومائسہ آپا بے تاب ہو کر بولنے لگی چھوڑے علی بھائیہ تکلیف ہو رہی ہے مجھے مانو زور زور سے بولنے لگی کیوں بچہ میری کرسی پر سمر بانڈ لگا کر کون بھاگا تھا وہ کان مرودتے ہوئے پوچھنے لگے ارے چھوڑو اس کو اس سے تکلیف ہو رہی ہوگی رومائسہ آپا اس بار چھک کر بولی تھی مانور کی ماں کا انتقال تو اس کی پیدائش کے ایک گھنٹے بادی ہو گیا تھا اس کے بعد اس کی پرورش کی ذمہ داری رومائسہ نے اپنے نازک سے کندوں پر لے لی تھی اس وقت جتنی تکلیف مانور کو ہو رہی تھی اس سے کئی زیادہ رومائسہ کو تڑپا رہی تھی چھوڑنا مت بلکہ میں تو کہتا ہوں اور زور سے مرود ہو اس کو بھی پتا چلے کہ کتنا تنگ کرتی ہے یہ ہمیں شہزاد جو دل جلا بیٹھا تھا وہ فوراں بول اٹھا اللہ اب نہیں کروں گی ماف کر دی مانور التجائی لہجے میں بولنے لگی وہ اس قدر بھولا سا چہرہ بنا کر بولی کہ ان کو اس پر ترس آ گیا ٹھیک ہے مگر آئندہ کوئی بھی شرارت کی نہ میرے ساتھ تو سوچ لے نہ کہتے ہوئے چھوڑ کر اس کے برابر میں بیٹھ گئی تمہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی نہ رومائسہ فکر مندی ہو کر پوچھنے لگی آپ کے ہی بیچار لار پیار نے بگاڑا ہے اسے کامران گفیل نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے اوف ہم یہاں مانو کی کھچائی کرنے نہیں بیٹھے ہم تو یہاں رومائسہ پاورا علی بھائیہ کی شادی کی تیاریہ کیسی کرنی ہے اس کا سوچنے بیٹھے ہیں آسمہ سب کو اصل مذہو پر لاتے ہوئے بولی رکو پہلے شان عظیب کو آنے دو پھر بات شروع کریں گے ریشم سب کو کہنے لگی ارے یہ رہکا گیا ہے کامران پوچھنے لگا یہاں ہوں کہتا ہوا ریشم اور مہنور کے بیچ میں آ بیٹھا اب شروع کریں کامران سب کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا بھائی دیکھو سب سے پہلے اس بات کا فیصلہ کرو کہ انگلی پکڑائی کی رسم کون سی سالی ادا کرے گی آسمہ مو بناتے ہوئے پوچھنے لگی یار ابھی مائیو مہندی رج کا سنگیت کا تو کوئی پروگرام بنا ہی نہیں تم پہلے بارات کی رسموں پر پہنچ گئی علی بھائیان تنس کرتے ہوئے کہنے لگی اس لیے کیونکہ شازی آپا شازی آپا شاہ نظیب کی بڑی بہن کی شادی پر چاچی نہیں ہم میں سے کسی کو رسم ادا نہیں کرنی دی تھی ساری رسمیں سادیا نے ادا کی تھی انگلی پکڑائی تو سادیا جوتا چھپائی تو سادیا مہندی کون لگائے گا دلن کے تو وہ بھی سادیا سنگیت میں سب سے پہلے ڈانس کون کرے گا وہ بھی سادیا جیسے ہم تو کچھ ہوئی نا شازی آپا کی چاچی نے تو ہم سب کو پرائیا کر دیا آسمہ کی آنکھوں میں آسو آ گئے تھے یہ شکوا کرتے ہوئے وہ اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی تھی سب کی آرمانوں پر انہوں نے پانی پھر دیا تھا خاندان کی پہلی شادی تھی وہ شکوا کر کے چھپ ہو گئی اچھا جی اس لئے تمہیں لگا کہ شادی بار بھی ایسا ہو پر بے فکر ہو جاؤ ایسا کچھ نہیں ہوگا میری شادی کی رسمیں میری بہنیں ادا کرے گی رومیسا آپا مسکرا کر آسمہ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی انگلی پکڑائی کی رسم آسمہ ادا کرے گی رومیسا آپا سب میں اعلان کر دیا جوتا چھپائی کی رسم میں ادا کرنا چاہتی ہوں مہنور بولی میں بھی جوتا چھپائی کے رسم ادا کرنا چاہتی ہوں ریشم مہنور کی بات سن کر فوراں ہی بول اٹھی تھی یار دیکھو اب لڑائی کرنے مت بیٹھ جانا تم دونوں مل کر جوتا چھپائی کی رسم ادا کر لینا ٹھیک ہے کامرہ نے ان دونوں کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا علی بھائیہ کی بارات والی دین کی ساری ذمہ داری میں سمال لینا چاہتا ہوں شاہ نظیب علی کو دیکھ کر اپنی خواہش کا اظہار کرنے لگا یہ بہت بڑی ذمہ داری مانگ رہے ہو تم علی اسے سمجھانے لگا آپ مجھ پر یقین کریں ذرا سے بھی شکیت کا موقع نہیں دوں گا ویسے بھی بڑے ابو ہوں گے بھی میرے ساتھ شاہ نظیب سب کو یقین دیہانی کرانے لگا پر تم ابھی چھوٹے ہوں اتنی بڑی ذمہ داری تمہیں نہیں سوپ سکتے ہم شہزاد علی کی بات کی تائید کرنے لگا میں چھوٹا نہیں ہوں میں خود کو اس قابل سمجھتا ہوں تب ہی مانگ رہا ہوں ورنہ پاگل تھوڑی ہوں جو اتنی بڑی ذمہ داری اپنے سر لو وہ اپنی بات پر ڈڑ گیا علی کامران شہزاد تینوں سوچنے لگے اگر شاہ نظیب کہہ رہا ہے کہ وہ پوری کر لے گا اپنی ذمہ داری تو مجھے یقین ہے بلکہ پورا یقین ہے کہ وہ ضرور کر لے گا راہل اس کی حمایت لینے لگا اوکے یہ ذمہ داری ہم نے تمہیں دے دی اور رمائیسہ کی بارات اور میرے والی میں والی دن کی ساری ذمہ داری میری خود کی اور راہل تم میرے ساتھ رہو گی علی راہل کو دیکھتے بھی بتانی لگا دولن کی مہندی لگانے کی رسم میں ادا کروں گی سبابا جی جو کب سے خاموش بیٹی تھی اپنی خواہش پہ اظہار کرنے لگی ہاں ٹھیک ہے اور جب آپ دولن بنے گی تو میں یہ رسم ادا کرنا چاہوں گی تاکہ آپ کے ہاتھ کی مہندی مجھے بھی لگ جائے اور مجھے بھی آپ کی طرح لائف پارٹر مل جائے مانور شرارت سے کہنے لگی اس پر شاہ نظیب اسے حسرت بھری نگاہ سے دیکھنے لگا مایو مہندی سنگی تینوں پروگرام ایک ہی دن تو ہو گئے تو میں لیتا ہوں اس کی پری ذمہ داری شہزاد اپنے حصے کی ذمہ داری لیتے ہوئے کہنے لگا یار میں سوچ رہا ہوں اس بار رجے گا نہ کریں شاہ نظیب نے کہا تو سب اسے احتجاجی نظروں سے گھرنے لگے یار میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یاد ہے شازیہ اپنے کی شادی میں رج جگہ کیا تھا تو بارات والی دن سب کی حالت کتنی خراب تھی سب کی آنکھیں لال ہو رہی تھی مارے نین کے سنگیت والی دن بھی دھوم مچا لیں گے اور رج جگہ والی رات آرام سے سویں گے تاکہ بارات والی دن سب کے چہرے ایک دم فریش ہو شاہ نظیب سب کو اپنی رائے سے آگا کرنے لگا ہاں ایڈیا تو اچھا ہے روم ایسا آپ اس کی رائے سے منتفق ہو گئی ٹھیک ہے پر میں بتا دوں اگر رج جگہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر سنگیت بڑے پیمانی پر کریں گے میں اپنے ساری دوستوں کو بلاؤں گا کامران سب کو کہنے لگا تو سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملا دی سب سن لیں سب ایک دوسرے کی بڑھ چڑھ کر مدد کریں گے کسی کی کوئی شکایت میرے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے علی بھائیہ سخت تقید کرتے ہوئے کہہ رہے تھے مانور گیارہ بج رہے جاؤ اپنے کمرے میں سونے شاہ نظیب مانور کے کان کے پاس ہلکے سے بولنے لگا میں نہیں جاری تمہیں جانا ہے تم جاؤ مانور نے بھی شاہ نظیب کے کان میں ہلکے سے کہا تو وہ اسے سخت گسے والی نگاہ سے گھرنے لگا مانور نے اپنا مو علی کی طرف کر دیا اس نے تین چار لہموں کے بعد بھی شاہ نظیب کو دیکھا تو وہ ابھی تک اسے ہی گھر رہا تھا کان بابا آئے اور جوسوں سے بھرے گلاس سب کو پکڑا دیا مانور نے ان سے آنکھوں یا آنکھوں میں کوئی بات کی اور پھر وہاں سے چلے گئے مانور کو کان بابا سے بات کرتا دیکھ روما ایسا آپا سمجھ گئی کہ ضرور داہل میں کچھ کالا ہے کان بابا بھی نہ اتنی سردی میں جوس لے آئے کامران مو بناتے ہوئے بولا ارے یہی تو مزہ ہے سردیوں میں تھنڈا تھنڈا جوس پینے ریشم جھر جھری لیتے ہوئے بولی کیوں نہ ہم سب مقابلہ کریں جوس پینے کا جو ایک حساس میں پورا جوس پی جائے وہ ابھی سب سے پہلے وہی جیتے گا مانور نے مسکراتے ہوئے کہا وہ ہی نہیں بولو کامران جیتے گا کامران فوراں اپنی جیت کی نویت سنانے لگا مقابلے سے پہلے ہی کیوں ہم نے کیا چوڑیاں پہن رکھی ہیں علی بھائیہ اور شہزاد ایک ساتھ بول اٹھے دے کیا مطلب ہے کہ چوڑیاں پہن رکھی ہیں ہم لڑکیوں کو آپ کسی سے کم نہ سمجھے آسمہ برسوں سے چلی آرہی جنگ کو آج اس معمولی سے جوس پینے کے مقابلے میں کھیچ لائی تھی اور جب کوئی مقابلہ لڑکوں اور لڑکیوں کی عزت پر آ جائے تو پھر اس مقابلے کی عزت دو والا ہو جاتی ہے اب تو جیسے لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں نے بھی کمر کسلی تھی رومائی صاحب پہ تو صرف مانور کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جن میں شرارت شوکیج مچل رہی تھی وہ مسکرائے جا رہی تھی سب کی باتیں سن سن کر کچھ تو گڑ بڑ ہے رومائی صاحب پہ اپنے دل میں بولی مانور نے دیکھا شاہ نظیب اٹھ کر جا رہا ہے کہا جا رہے ہو جوس تو پیتے جاؤ شاہ بھی دو قدم آگے بڑھا بھی نہیں تھا کہ مانور نے پیچھے سے آواز دکھائی تھی میں جا رہا ہوں سونے تم بیٹھی رہو یا وہ گفی سے کہتا وہاں وہاں سے چلا گیا چھوڑو جانے دو اس کو اسے صبح جلدی سے اٹھنا ہوتا ہے شہزاد مانور سے کہنے لگا دل تو چاہتا ہے شوٹ کر دو اسے جب سے ڈیڈ گئے ہیں اس کا تو دیماغ خراب ہو گیا ہے اللہ کا شکر ہے کل ڈیڈ آ جائیں گے مانو اللہ کا شکر ادا کرتے بھی بولی چلو شروع کریں مقابلہ راہل پوچھنے لگا سب نے اپنے جوز بھرے گلاس ٹری سے اٹھا لیا سب نے پہلے ایک دوسرے سے اپنے گلاس ٹکرا کر کہا چیئرز رکو رکو بہلے میں تین تک کی گنتی گنوں گا پھر سب ایک ساتھ پینا شروع کریں کامران نے کہا تو سب اپنے جوز کو ایک ہی ساس میں کھٹک گئے اور جیت کا سہرہ پہننے کے لیے تیار ہو گئے ایک دو اور تین کامران کے کہتے ہی سوائے مانو اور رومیسہ کہ سب نے جوز کا گلاس مو سے لگا لیا اور ایک ہی ساس میں جتنا بڑا گھوٹ پی سکتے تھے پی لیا بس پینا کیا تھا سب کی زبانیں مارے مرچوں کے مو سے بھرا گئی اور کانوں سے دھوا نکلنے لگا پھر کیا تھا سب اپنے جوز کا گلاس پھیک کر پانی کی تلاش میں بھاگی مانور کے تو یہ دیکھ کر ہی ہس ہس کر پیٹ میں درد ہو گیا تم کب بڑی ہوگی مانو رومیسہ آپا اس سے بڑی سنجیدگی سے پوچھنے لگی آپا آپ ہی پی لیتی جوز آپ کی گلاس میں مرچی کا پاورڈر نہیں ڈالا تھا میں نے رومیسہ آپا کے سوال کے جواب میں اس نے جب یہ کہا تو مسکرانی لگی مانو نے شاہ نظیب والا جوز کا گلاس اٹھایا اچھا آپا میرا ایک شکار مقابلے میں شرکت نہیں کر سکا تو سوچ رہی ہوں کیا ہوا کہ شکاری شکار کے پاس نہیں آیا شکاری تو شکار کے پاس جا سکتا ہے نا آکھ مار کے مسکراتی ہوئی وہاں سے چلے گئی مانو شاہ نظیب کے کمرے میں بگیر نوکیے ہی آ جاتی ہے تمہاری گٹار بجائے بگیر اور سادیا کا مبارک رکھ سہر دیکھے بھی کہ نینی آتی گیا وہ مسکراتی ہوئی آ کر اس کے بیٹ پر بیٹ گئی اور شاہ نظیب کی طرف جوز کا گلاس بڑھا دیا کسی کے کمرے میں مو اٹھائی نہیں چلے آتے شاہ نظیب نے اسے دیکھتے ہوئے کہا اچھا بابا تم ناراض تو مت ہو میں جانتی ہوں پر اس جوز کا اس ناراضگی سے کیا تعلق اسے کس بات کی سزا دے رہے ہو یہ تو پی لو وہ اسے دیکھ کر بڑی پیار سے بولی تھی مجھے نہیں پینا تم جاؤ یہاں سے تمہیں تو میں ہٹلر لگتا ہوں نا تو لو آزاد کر دیا میں نے تمہیں اب جاؤ پوری رات بیٹھی رہو وہاں وہ بہت خفا سا تھا اس پر مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی ہو کیا گیا ہے تمہیں تم تو وہ شاہ نظیب ہو ہی نہیں جس کو میں جانتی ہوں تم کوئی اور ہو صرف ایک ڈیٹ کی خوشوندی کی خاطر تم اتنا بدل رہے ہو اپنے آپ کو آخر کیوں زیادہ سے زیادہ کیا دے سکتے ہو تمہیں ڈیٹ شاہباشی دیں گے پیٹ تھپائیں گے تمہاری بس اس کے لیے اتنا بدل رہے ہو اپنے آپ کو پندرہ دن گزر گئے ہیں اور تم نے تو مجھ سے ٹھیک طرح بات بھی نہیں کیے وہ بہت شکوانیے آنکھوں میں اسے اپنے دل کی بات صاف گوئی سے بتا رہی تھے ہمیشہ سے تمہیں روما ایسا آپ پہ سمحالتی آئی ہے ان کی شادی کی وجہ سے ہی ان سے سب نے کہا ہے کہ اب وہ تمہیں خود مقتار بنا دے جو ٹھیک بھی تھا پر تمہیں ضرورت تھی کسی ایسی کی جو تمہاری ہر بات سمجھ سکیں تمہاری فکر کریں تمہارا خیال رکھیں کیونکہ بڑے ابو تو یہ کام نہیں کر سکتے تو باقائدگی سے انہیں تو اپنی بزنس کی وجہ سے اپنے لئے وقت نکالنے کا موقع بڑی مشکل سے ملتا ہے تمہاری لئے کیا نکالنے گے وہ تمہاری ذمہ داری علی بھائیہ کو سوپ کر جانے لگے پر میں چاہتا ہوں وہ مجھے دے تمہاری ذمہ داری بڑے ابو اس بار بڑی مشکل سے مجھ پر بھروسہ کر سکے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں ان کا بھروسہ قائم رکھوں اکل وشور رکھتا ہوں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ابھی سے ہے مجھے اسے اپنا گٹار بیٹ پر رکھ دیا اور مانور کو ساری بات بیان کر دی پر تمہیں بڑے ہو کر کرنا کیا ہے آخر ایسا کیا ہے جو تمہیں چھوٹے ہو کر نہیں مل سکتا وہ سوالیاں نظروں سے دیکھنے لگی تھوڑی دیر تک وہ خاموش رہا پھر ایک گہرہ ساس لیتے ہوئے تم وہ اپنا حال دل بیان کر گیا تھا مانور یہ سنتے ہی سٹ پٹا کر رہ گئی کیا سوائے کیا کہ اس کے موہ سے کچھ نکل ہی نہیں سکا تھا تم کیوں بتاؤں تمہیں کیوں بتاؤں کہ کیا چاہیے مجھے تم اپنے کام سے کام رکھو تمہیں جو چاہیے تھا مل چکا ہے اس لئے جاؤ یہاں سے وہ فوراں بات بدل گیا مانور اسے تکتی رہ گئی جوس کا گلاس بیٹ کے کورنر پر رکھا اور چپچا وہاں سے چلی آئی شاہ نظیب اس کے جانے کے بعد نہ کمرے میں موجود تھا تم آج کالیش نہیں گئی چاہیے جان نے پوچھا تھا اسے پیلے رنگ کے پھول پکڑ کر گارڈن میں اکیلا کھڑا دیکھ چاہیے جان وہ آج مجھے کسی نے اٹھایا ہی نہیں وہ کہہ کر خاموش ہو گئی وہ چاہیے جان کو داس معلوم ہو رہی تھی چہرے پر چلبلی سی مسکرہت آج گائم تھی شاہ نظیب نے اسے جھگڑا ہوا ہے کیا چاہیے جان اس کا اترا ہوا مو دیکھ کر بات بھاپ گئی تھی ہاں کل رات پر جھگڑا نہیں ہوا صرف وہ تھوڑا سا ناراضم سے میں نے کل اس کی بات نہیں مانی تھی اسی لئے وہ چاہیے جان کو تو بتا کر پھولوں کو لے کر چلے گئی عجیب ہے یہ لڑکی اسے جاتا وہ دیکھ کر چاہیے کہنے لگی شام کو جب اس کے ڈائٹ واپس آئے تو سارا موڑ انہیں دیکھتے ہی بتل گیا خوشی کے مارے اس کا صبح سے مرچھایا وہ چہرہ واپس کھل اٹھا تھا رات کو دونوں باپ بیٹی گارڈن میں کرسی لکھا کر بیٹھ گئے اور گرمہ گرم کافی پیتے ہوئے باتی کرنے لگے پتا ہے ڈائٹ شاہ نے اپنی ذمہ داری بہت اچھی طرح نبھائی ہے پندرہ دنوں میں میں دو اتواں نکالی ہیں اور آج ایک دن باقی سارے دن کالج لے کر گیا ہے مجھے زبردستی مہانور جو کل رات جس بات پر شاہ نظیب سے شکوا وہ شکایت کر رہی تھی اب انہیں ساری باتوں کو فقرانہ بیان کر رہی تھی کہ شاہ نظیب نے اس کا کس قدر خیال رکھا ہے سب باتیں سننے کے بعد ڈائٹ بہت خوش ہوئے یقین نہیں آرہا پہلے نہیں لگا تھا کہ وہ تمہاری ذمہ داری سمالنے کے قابل ہے پر تم سے پہلے علی نے فون پر مجھے بتایا تھا کہ کس قدر اس نے تمہارا خیال رکھا ہے تمہاری شرارتوں پر کنٹرول رکھا تمہیں ٹائم ٹیبل کا پابن کر رکھا ہے میں بتا نہیں سکتا کتنا سکون ملاتا مجھے یہ جان کر کہ میری شرارتی بیٹی رمائسہ کے علاوہ بھی کسی کے کنٹرول میں آ سکتی ہے وہ مسکراتے ہوئے کافی پینے لگی مانور کافی کا گھوٹ گلے میں اتارتے ہوئے کہنے لگی بس ان سب میں میرا شاہ نظیب کہیں کھو گیا وہ بہت بدل گیا ہے ان پندرہ دنوں میں پر شکر اب آپ آ گئے ہیں نا اب وہ سب واپس ٹھیک ہو جائے گا وہ اپنے ڈیٹ کو دیکھ کر پرسکون انداز میں کہہ رہی تھی میس کیا بھی اپنے ڈیٹ کو یا نہیں ڈیٹ کافی کا کھالی کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے آپ کو کیا لگتا ہے وہ انہیں محبت بھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے پوچھیں لگی لگتا ہے شاید اور آدھی بات کہہ کر خاموش ہو گئے مانور نہیں ریٹ کا انتظار کرنے لگی شاید کیا شاید اور آپ کہتے ہیں کہ شاید میں نے آپ کو میس بیس کیا ہو وہ کفا ہو کر ہاتھ فولڈ کر کے بیٹھ گئی اس کے ڈیٹ اس کی بات سن کر مسکرانے لگے میں نے کب کہا کہ شاید یاد کیا ہو وہ مانو کو دیکھ کر پوچھنے لگے بول جی نگاہ سے انہیں دیکھ رہی تھی میں نے تو کہنے والا تھا کہ شاید ہی ایسا کوئی لمحہ گزنا ہو جب میری بیٹی نے مجھے یاد نہ کیا ہو یہ سنتے ہی وہ مسکرانے لگی I love you ڈیٹ وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی I love you ڈیٹ میری جان میری شہزادی حسین راہل ٹی وی لون میں سوفی پہ بیٹا مہمانوں کی لسٹ بنا رہا تھا کامران وہاں سے گزر رہا تھا راہل اسے باہر جاتا دیکھ کر رہا تھا کامران رکو پیچھے سے آواز لگاتا کامران مڑ کر وہی سے اشاروں میں پوچھنے لگا کوئی کام ہے کیا راہل اس بات میں سر ہلاتا ہے وہ چلتا ہوا آیا اور اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جلدی بولو وہ ہر بار کی طرح جلدی میں تھا بیٹھ جاؤں کام ہے مجھے تمہاں ہر وقت ہوا کی گوڑے پر کیوں سوار رہتے ہو وہ اسے دیکھ کر اپنے برابر میں بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا اسے پہلے کامران راہل کے برابر میں بیٹھتا مہنور نا جانے کہاں سے آ کر راہل کے برابر میں سیپ کھاتی ہوئی بیٹھ گئی دونوں سے گھرنے لگے سیپ کھانے میں وہ اتنا مگن تھی کہ اسے محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ دونوں کھڑے ہو کر اسے گھر رہے ہیں کیا ہوا ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں آپ دونوں اگر سیپ کھانا ہے تو جاؤں خود ٹیبل سے اٹھا کر لاؤں میں لا کر نہیں دینے والی اسے دوسرے ہی لمحے نظرے اٹھا کر دونوں سے کہاں آپ تھوڑا کھال کرا کریں ایسی ہی ہر جگہ آ کر مت بیٹھ جایا کریں راہل بڑے احترام سے اسے کہنے لگا راہل مہنور کے دوسرے نمبر کے چچا کا بیٹا تھا راہل کے والد کا نام امتیاز تھا امتیاز سے اپنی شادی کے چند سال بعد ہی اپنی باپ یعنی راہل کے دادا سے جائداد میں حصہ مانگ لیا تھا اور حصہ لے کر الگ بھی ہو گئے تھے برے دوستوں میں بیٹھنے کی وجہ سے بری عادت کی عادی ہو گئے تھے شراب اور جوے قلت لگ گئی تھی انہیں جس میں انہوں نے اپنی ساری جائداد اڑا دی اور پھر کھالی ہاتھ ماباپ کے گھر چلے آئے سوچا تھا کہ اپنے ماباپ کو ان کے پوتا پوتی کی شکل دکھا کر واپس گھر میں اپنی جگہ بنا لیں گے مگر دادا سخت مزاج حصول پسند اور زد کے پکے انسان تھے انہوں نے میر رزا کی بچوں اور بیوی کو تو گھر پر رکھ لیا پر امتیاز کو گھر کی دہلیس پر قدم نہ رکھنے دیا وہ سڑکوں پر مارے مارے پھرتے رہے جن دوستوں نے شراب اور جوے کے عادرت ڈالی تھی انہوں نے چوری چکاری بھی سکھا دی اور دو سال بعد خبر ملی کہ پولیس مقابلے میں ان کی موت ہو گئی ہے دادا کی انتقال کے بعد سے آج تک راہل اس آسمہ اور ان کی ماں کے سارے قراجات مہنور کے والد اٹھا رہے ہیں راہل دل ہی دل میں نہ جانے کب سے مہنور کو لیے بیٹھا ہے پر وہ جانتا ہے وہ اسے نہیں مل سکتی راہل بہت خوددار اور شریف لڑکا ہے بہت احسان مند رہتا ہے وہ اس بات کا کہ اس نے ساری زندگی مہنور کے باپ کے احسانات تلے گزاری ہے وہ خود کو اور کزنوں کے مقابلے بہت کم تر محسوس کرتا ہے اس لئے زیادہ بولتا بھی نہیں آپ کون آپ راہل پانجی میرا نام مہنور ہے وہ راہل کا مزاک اڑھاتے بھی بلی ٹھیک تو کہہ رہا ہے وہ تم کیا ہر جگہ کالی بلی کی طرح راستہ کار جاتی ہو ہم دونوں بہت ضروری بات کرنے والے تھے تمہا ہماری جگہ آ کر بیٹھ گئی کامران اسے جتاتے بھی کہہ رہا تھا پہلی بات مجھے کالی بلی مد بولے دوسری بات اتنا بڑا صوفہ ہے کہیں بھی بیٹھ جائیں آپ دونوں کو میری ہی جگہ پر کیوں بیٹھنا ہے وہ اپنا ہر جتتا نہیں لگی راہل یہاں بہت دیر سے آ کر بیٹھا ہوا ہے اور میں بس بیٹھنے ہی والا تھا کہ تم نہ جانے کہاں سے آگئی کامران مو بسور کر کہنے لگا نام نہیں لکھا ہے آپ دونوں کا یہاں اس لئے پلیس مجھے آرام سے بیٹھ کر سیپ نوش فرمانے دے اور زہمت نہ ہو تو برائے مہربانی میرے سامنے سے ہٹ جائیں مجھے ٹی وی دیکھنا ہے بہلے ہی آپ دونوں حضرات میرا پانچ منٹ کا ڈراما مس کروا چکے ہیں مانور نے ریموٹ ہاتھ میں لیتے ویک بولی کامران دات پیستے وے وہاں سے چلا گیا جبکہ راہل اسے تھوڑے سے فاسے پر بیٹھ کر اپنی لسٹ مکمل کرنے لگا اور اسے ٹی وی دیکھتا ہوا دیکھ ہلکا سا مسکرانے لگا دل کو ایک عجیب سی خوشی تھی کہ وہ اتنی پاس ہو آ کر خود بھی بیٹھ گئی ہے سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے کہ راہل کمرے سے نکل کر ڈائننگ ٹیبل تک آیا مہنور روزانہ کی طرح شاہ نظیب کے برابر والی کرسی پر بیٹھی تھی خدا جانے من کو کیا سجھی کہ آ کر مہنور کے برابر میں رومیسہ اپی کی کرسی پر بیٹھ گیا رومیسہ اپی کچن سے رکھ لی تو راہل کو اپنی جگہ پر بیٹھا دیکھ راہل تم گلتی سے میری جگہ بیٹھ گئے ہو وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی ایم سوری میں بے دھیانی میں آ کر بیٹھ گیا شاید وہ فوراں کھڑے ہوتے ہوئے بولا ارے بیٹھے رہوں رومیسہ تم بھی حد کرتی ہو اگر وہ تیری جگہ بیٹھ گیا ہے تو کیا ہو گیا تم اس کی جگہ جا کر بیٹھ جاؤں بڑی پھپور ڈپٹتے ہوئے بولی راہل اپنے دل میں مجھے ضرورت کیا تھی مہنور کے برابر میں آ کر بیٹھنے کی وہ اپنی اس حرکت پر خود ہی ناراض ہو گیا وہ کھالی پلیٹ میں چمچہ چلا رہا تھا یہ دیکھ مہنور مسکرانی لگی کچھ پلیٹ میں ڈال تو لے کب تک کھالی چمچہ چلاتے رہیں گے وہ انہیں کھویا کھویا دیکھ کر اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا چمچ راہل کے ماتے پر مارتے ہوئے کہنے لگی ہاں بیٹا کچھ تو لو راہل کی بڑی امی اس کی کھالی پلیٹ دیکھ کر کہنے لگی راہل اٹھ کھڑا ہوا یہ کہتے ہوئے کہ بھوک نہیں ہے شاہ نظیب بھی اس کے پیچھے ہو لیا اپنے سر پر خود ہلکی سی دھپت رسید کی سب ایسے دیکھنے لگی کھالا نے کہا تھا کہ تو وہ نہیں آ سکتی ڈاکٹر نے انہیں سفر کرنے سے بنا کیا ہے مگر وہ سانیا کو بھیج جتے گی اور سانیا کی فلائٹ انہوں نے آج رات نو بجے کی بچ جائے شام پانچ بجے کی کروا دی ہے مجھے کہا تھا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کوئی بھی لڑکا چلا جائے اسے لینے پر میں بھول کہ ہی بتانا ریشم نے جب اپنی بھولی ہوئی بات سب کو بتائیں تو سب بہت خوش ہوئے مانور کی چھوٹی پپو کی بیٹی تھی پر سب نے سانیا سے اسے آخری بار دادا کے انتقال پر دیکھا تھا شازیہ آپا کی شادی پر اس کے امتحانات ہو رہے تھے اسی لئے نہ آ سکی تھی وہ اپنے ماں باپ کی کلوتی بیٹی تھی سانیا نہ صرف بے تہاشا خوبصورت تھی بلکہ اپنے ماں باپ کی وسیع وہ عرض جائدات کی مالکین بھی تھی اپنے جواب نہیں دیا شاہ نظیب نے دوبارہ پوچھا چلا جاؤں گا راہل کچھ وہاں سے کہہ کر چلا گیا بڑی پپو کو بڑی خوشی تھی سانیا کی آنے کی ان کو ارمان تھا کہ اگر ان کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ اس کی شادی ضرور سانیا سے کرواتی راہل ائرپورٹ پہنچ تو جاتا ہے سانیا کو لینے پر اسے سانیا کا خاکہ ذرا سا بھی یاد نہیں ہوتا وہ بورٹ ہاتھ میں لیے کھڑا رہتا ہے ایک نہایت حسین لڑکی پینٹ شرٹ میں کالا چشمہ لگائے بال کھلے ہوئے بہت سارے بیک ہاتھ میں پکڑے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو جاتی ہے سانیا کو بتایا گیا تھا کہ اسے لینے شاہ نظیب آنے والا ہے شاہ نظیب کو اپنا چھوٹا بھائی مانتی تھی اسی لئے آتی ہی اس کے گلے لگ جاتی ہے راہل تو جیسے حق کا بکہ سارے رہ گیا اس کی حرکت پر فوراں اسے اپنے آپ سے دور ہٹایا اوہ شونو مونو کتنے بڑے ہو گئے ہو تم پہچان میں بھی نہیں آ رہے آخری بار جب دیکھا تھا تم تو صرف دس سال کے تھے وہ راہل کے گالوں کو سہلاتے ہوئے بولی میں کوئی شونو مونو نہیں ہوں سمجھئے آپ راہل اس کا ہاتھ جھٹک کر بولا اس کے آنکھوں سے اس کا غصہ آیا تھا تم اتنا غصہ کیوں رہے ہو شاہ نظیب وہ بولی اسے الجی نگاہوں سے تکتے ہوئے وہ شاہ نظیب کا نام سن کر سمجھ گیا کہ سانیہ اسے شاہ نظیب سمجھ رہی ہے دل میں پہلے تو خیال آیا کہ اسے بتا دے کہ وہ راہل ہیں پر اگلی ہی لمحے اسے لگا کہ نہیں اسے نہ بتانا بھی بہتر ہے ابھی گھر چل کر اسے خود پتا چل جائے گا یہ سوچ کر اس نے بیک کندے پر ٹانگ لیا اور سوٹ کے اس ہاتھ میر لیے کار پارکنگ کی طرف چل دیا وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی اسے سارا سامان ڈگگی میں رکھا اور کار کا دروازہ کھول کر کھڑا ہو گیا وہ آ کر مسکراتی بھی بیٹھ گئی اسے کار کا دروازہ بن گیا اور دوسری طرف سے آ کر کار میں بیٹھ گیا تمہیں برا لگا میرا تمہیں شونو مونو کہنا میں بھی نہ پاگل ہوں سانیہ نے کہا تو راہل اپنے دل میں ہاں یہ تو ٹھیک کہا واقعی پری پاگل ہے سوچتے ہوئے کار اسٹارٹ کرنے لگا کہ وہ تو اس کی بات میں انٹرس ہی نہیں لے رہا یہ دیکھ کر وہ چپ ہو جاتی ہے جب وہ کار سے اترتی ہے تو وہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھیکانہ نہیں رہتا یہ دیکھ کر کہ اس کا پورا ننیا اس کا ویلکم کرنے کے لئے کھڑائیں وہ سب سے بڑے خوش ہو کر گلی ملتی سب سے ملنے کے بعد وہ پیچھے مڑ کر راہل کی طرف دیکھینے لگی جو سارا سامان ڈگگے سے نکالنے میں مجھگول ہوا تھا سبا اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر چلو نا نانو سے مل لو کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہے ہو وہ اسے کھیچتے ہوئے اپنے ساتھ اندر لے جاتی ہے وہ ابھی اپنی نانو سے ملنے کے لئے بیتاب تھی خوش دیر پان سانیا اپنے کپڑے نکال کر علماری میں رکھ رہی تھی کہ مہنور اس کا ایک سوٹ دیکھ کر کہتی ہے یہ تو بہت خوبصورت ہے سانیا تم کس تقریب میں پہنو گی اسے اس سوٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ کہنی لگی اگر تمہیں پسند آ رہا ہے تو تم لے لو ویسے بھی مجھے تحفہ تو دینا تھا تمہیں اس سے اچھی کیا بات ہے کہ وہ تحفہ تمہاری پسند کا ہو وہ مہنور کو سوٹ تحفہ تن پیش کر رہی تھی تمہاری عادت گئی نہیں ریشم بول اٹھی تھی اس کی حرکت پر کون سی عادت سانیا انجان سے انداز میں پوچھنے لگی دینی والی عادت بچپن میں بھی جب کسی کو تمہاری چیز پسند جاتی تھی وہ چاہے پھر تمہیں کتنی ہی عزیز ہوں تم فوراں اسے دے دیتی تھی اور آج بھی یہی کر رہی ہوں ریشم اس کی پرانی عادت پر روشنی ڈالگی مسکرائی دی نہیں یہ آپ کا ہے اسے آپ ہی پہنیے گا مجھے آپ کوئی اور تحفہ اپنی پسند کرلا کر دیجئے گا مانا میں نے آپ کو دینی کی عادت ہے پر مجھے خدا کا شکر ہے لینی کی عادت نہیں جو چیزیں میرے پاس میں ان سے اتفاق کرنا پسند کرتی ہوں مانور نے سوٹ فولڈ کرتے ہوئے بولا تم ایسا کیوں بول رہی ہوں میں تو تمہیں اپنی چھوٹی بہن سمجھ کر دے رہی تھی تمہیں اگر پسند نہیں آیا میرا تمہیں اپنا سوٹ دینا تو معاف کرنا پہلے ہی مجھ سے شاہ نظیب خفا ہو گیا ہے اور اب تم بھی سانیا نے وہ سوٹ علماری میں رکھ کر مانور کی طرف دیکھتے ہوئے معافی طلب کی میں کیوں بھلا آپ سے خفا ہوں گی یہ بھی کوئی بات ہے ناراض ہونے کی مانور نے مسکرا کر کہا تو سانیا کو تسلی ملی کہ وہ اس سے ناراض نہیں ہے پر شاہ آپ سے کیوں ناراض ہے ریشم نے آئی بروچ کاتے ہوئے پوچھا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا تمہیں کیا بتاؤں بھائی جب کوئی دور سے آتا ہے اور وہ برسو بان تو وہ آتے ہی اپنی چھوٹے بھائی سے گلے تو ملتا ہے نا اس نے دونوں کو دیکھتے ہوئے سوال گیا تو جوابا دونوں نے ہاں کہا اپنی بات کی وہ تصدیق کرواتے ہوئے بس میں بھی گلے ملی پھر میں نے اس کی گال سہلاتے ہوئے کہا شو نمونو تم کتنے بڑے ہو گئے ہو اس میں میں نے ایسا کیا کر دیا یا بول دیا کہ وہ گصہ ہو گیا اور خفا ہو کر وہاں سے چلا گیا بعد میں میں نے اسے معافی بھی مانگی پر وہ کچھ بولا ہی نہیں اور ان دونوں کو بتا کر وہ چھپ ہوئی کہ کمرے میں شاہ نظیب چلایا یہ تینوں تو بیٹ پر بیٹ کر باتیں کر رہی تھی وہ سوفی پر ٹک گیا سانیا کیسی ہو اسے حال دریاف کر کے مسکراتے ہوئے کہا میں تو ٹھیک ہو تم کیسے ہو تم کبھی کینیڈا کیوں نہیں آئے اس نے بھی شاہ کے سوال کے جواب میں اپنا حال بتاتے ہوئے شکوا کر ڈالا کبھی کینیڈا نہ آنی کا مانور اور ریشم دونوں حیرت سے ایک دوسرے کا مو تک نہیں لگی انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ابھی سانیا شاہ نظیب کے آنے سے پہلے تو بتا رہی تھی کہ وہ اس سے ناراض ہو گیا ہے شاہ نظیب کے مزاج سے تو سب واقف تھے کہ وہ کس قدر زدی مزاج تھا جب وہ ایک بار کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو ہفتے گزر جاتے ہیں پر وہ خود سے پہل نہیں کرتا تھا بات کرنی کی پر آج سورج کیا مشرق کی جگہ مغرب سے نکل آیا ہے وہ جو صبح سانیا سے ناراض ہوا اور شام میں مسکرا مسکرا کر اسے باتی کر رہا ہے ایک ہفتے پہلے مانور نے صرف اس کی معمولی سی بات نہیں مانی تھی تو وہ ناراض ہوا تھا اور ابھی تک ٹھیک طرح سے اسے بات ہی نہیں کر رہا تھا مانور کو شاہ کی یہ حرکت بہت بری لگی تھی تم تو سانیا سے ناراض ہو گئے تھے پھر اتنی جلدی تمہاری یہ ٹاماتر جیسی لال ناک واپس سفید کیسے ہو گئی اور تمہارے جیسا گھرور والا شخص اپنی ناک نیچے کر کے صلحہ کیسے کرنے آ گیا مانو بے تاب ہو کر شاہ نظیب سے پوچھ بیٹھی میں کب ناراض ہوا سانیا سے وہ احران لہجے میں پوچھنے لگا ارے نہیں یہ مجھ سے تھوڑی ناراض ہوا ہے سانیا بھی اس کی بات کی تصدیق کرنی لگی مانو ریشم سے تم نے سنا تھا نا سانیا نے کہا تھا کہ شاہ نظیب اس کے ناراض ہو گیا کیونکہ وہ اس کے گلے لگی اور اسے شونو مونو جیسے القبا سے نوازا ریشم نے ہاں میں گردن ہلائی پر میں نے کہا تھا شاہ نظیب سے سانیا نے اپنی بات پر زور دیا تھا پر میں آپ سے کب ناراض ہو گیا شاہ نے سانیا کو دیکھ کر پھر وہی سوال گیا تھا تم نہیں راہل شاہ نظیب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اس نے پھر سے اپنی بات ان دو تینوں کے سامنے پیش کی اوہو ریشم اور مانو ایک دوسرے کو دیکھ کر بولی تو شاہ نظیب تم سے ناراض ہیں یہ کہہ کر دونوں نے زور دار تعلی ماری اور خوب زور زور سے کہہ کے لگانا شروع کر دیا انہیں کہہ کے لگاتا دیکھ سانیا شاہ نظیب سے مخطب ہو کر انہیں کیا ہو گیا ہے راہل یہ اتنا ہس کیوں رہی ہے کیونکہ ان دونوں کو پریب بات سمجھ آ گئی ہے وہ بڑی اتمنان سے بولا کیا بات وہ بڑی جستجو سے پوچھنے لگی بھئی بات یہ ہے کہ جسے آپ راہل سمجھ کر بات کر رہی ہے ابھی وہ شاہ نظیب ہے اور جو آپ سے ناراض ہوا جسے آپ نے شاہ نظیب سمجھا وہ دراصل راہل ہے یہ سمجھا کہ وہ چپ ہوا تو سانیا دو فٹ بیٹ سے اچھل پڑی دونوں ہاتھ موہ پر رکھے مارے شاہ کے تو کیا میں شاہ نظیب کو سمجھ کر راہل کے گلے لگ گئی وہ مارے شاہ کے پوچھنے لگی اس نے اس بات میں سر ہلایا تو سانیا نے اپنے ناکن چبانا شروع کر دی وہ بہت شرمیندہ ہو گئی تھی اسے اب سمجھ آیا تھا شاہ نظیب کا غصہ اوہ سوری راہل کا غصہ آپ نے تو کمال کر دیا سانیا باجی آتے ہی ڈیریک گلے لگ گئی مانور ہستے وے کہہ رہی تھی ہاں اور لگی بھی تو کس کے راہل پاجی کے وہ بیچارے اتنے شریف اتنے بھولے وہ تو ائرپورٹ پر جب آپ ان کے گلے لگی ہوگی بددوا کرنے لگ گئے ہوں گی اپنی لیے کہ یہ زمین پھٹے اور اس میں سمجھ آئے ریشم بھی چپکا رہنے والی تھی خوب مزاک اڑانے لگی تھی سانیا کا پر ریشم تم نے ہی تو کہا تھا کہ مجھے لینے شاہ نظیب آنے والا ہے میں نے تو نہ کبھی شاہ نظیب کو دیکھا تھا نہ کبھی راہل کو مجھے کیا خبرتی وہ راہل ہے یہ سب تمہاری وجہ سے وائرشم سانیا نے کشن اٹھا کر ایک دو اس کے طرف مارے سانیا تم فکر مرد کرو راہل بہت اچھا لڑکا ہے وہ سب سمجھ جائے گا کہ تم نے یہ حرکت انجانے میں کی ہے شاہ نظیب نے اسے تسلی دی ہاں یہ تو ہے وہ بہت اچھے ہیں سب کے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچتے ہیں ان کو گصہ آتا ہے نا تو وہ بجائے سامنے والی کی خود پر ہی اتار لیتے ہیں مانور راہل کی بڑھائی بیان کرتے ہوئے سانیا کو سمجھانی لگی اب میں راہل کے سامنے کون سا مو لے کر جاؤں گی وہ مارے ندامت کی بوڑ رہی تھی ایک ہی تو مو ہے آپ کے پاس وہ بھی اتنا پیارا سا وہ ہی لے کر چلی جائیے گا راہل پاجی کے سامنے ریشم کشن کو ہاتھ میں پکڑ کر مسکراتے ہوئے بوڑ رہی تھی مانور نے اپنا دپٹہ شانوں سے اتار کر سانیا کے سر پر اڑا کر بڑے پیار سے کہا دپٹہ اڑ کر جائیے گا ذرا سا شرمائیے گا ذرا سا گھبرائیے گا اور پھر اپنی دل چورا لینے والی مسکرہت کے ساتھ اس سے معافی بھی مانگ لیجئے گا دیکھیں گا ناراضگی سب بھل بھال کر فیدا ہو جائیں گے آپ پر مانور بڑی شوکی سے انہیں آنکھ مار کر کہہ رہی تھی جس پر ریشم کھوپ ہسنے لگی اور شاہ نظیب مسکرہ دیا سو نوول کیسے لگ رہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں لائک شیئر سبسکرائب کرنا تو بلکل لا بھولیے گا اور اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ